اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مٹیو برینڈ سیسٹرز دو بوائکوٹس ریلی ورک آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے بہت سارے برینڈز ہیں جن کے اس وقت بوائکوٹ کیا جا رہا ہے انکلوڈنگ مکڈانلڈز کے ایف سی پیپ سی ریسنٹلی زارہ کو بوائکوٹ کیا گیا پیرز مارگن کے شو کو بوائکوٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور بھی کچھ نئی ڈیویلپمنٹس ہیں پلسٹینین کانفلک کے بارے میں اور پاکستان کے اندر آپ کو پتا یہ جو ٹرانس جنڈر ایشو چلتا رہت ہے اس کے بارے میں بھی ہمارے پاس کچھ بڑی ہی خوفناک قسم کی خبریں ہیں all this and much more in today's episode of MWA cue the intro بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والعالی وصحابی اجمائین اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحبان الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقضة من لسانی افقا قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters and welcome to another episode of MWA that's MOLV with an attitude with me Raja Zayul Haq اور آج جی سب سے پہلے ہم اپنے جو پینلس ہیں ان کا تعریف کراتے ہیں سب سے پہلے میرے ایکسٹریم رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ خورم الوی موجود ہیں جو کہ فوٹبال نیوز ہمارے تک آج لے کے آئیں گے ایک تو خورم بھائی منچسٹر یونائٹڈ کا کام کافی خراب ہوا ہے میں نے کہاں آمدلہ پوچھوں ذرا اس پہ بس الحمدللہ بدا کہتے ہیں بلکل کہہ سکتے ہیں اور دوسرا جو کہ آج ہم لوگ بھائی کاؤٹ کی بات کر رہے ہیں تو چلیں سٹارٹنگ میں ایک خبر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں پیوما جو برینڈ ہے اس نے جو ہے وہ اپنی سپانسرشپ ہٹا دیئے اسریلی فوٹبال ٹیم کے ساتھ اس پہ کیا آپ کی رائے ہوگی جب ہی ایڈو نو اگزیکٹلی کہ اس پہ کتنی کیونکہ رسل میں ان کا کانٹرکٹ انڈ بھی ہو رہا تھا سو ان کی طرف سے جو اپنی سٹیٹمنٹ ہوئی ہے کہ جی ہم it's nothing to do with the war although it could be کیونکہ جو تائمیں ہیں اگم سے ابھی جب ختم ہو جا تھا برام سے ختم کر دیتے but they've just announced کہ we'll not renew the contract which ends I think start of next year اور ساتھ ایک دو اور فوٹبال ٹیم ان کا بھی ہم کتم کرے ہیں but اللہ علم اس کا کیا ہوتا ہے but still I think it's a good sign وہ جو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ پریشیر کرنے کیلئے it's a good thing اور I think اس ایئر میں جو بھی فضا دنیا بھر میں پہلی ہوئی ہے جو بھی میں نے دیکھا کہ حق کا ساتھ دے رہا ہے یعنی کہ پلسٹینین سائیڈ کو سپورٹ بھی کر رہا ہے اور کلیرلی اسرائیل کو بتا رہا ہے کہ اس کے جو وارک رائمز ہو رہے ہیں الحمدللہ عوام کی سپورٹ اس کو آ رہی ہے and this news whether or not وہ اس کی وجہ جو بھی تھی لیکن اس کو سیلیبریٹ وارا کیا جا رہا ہے اور جو کچھ پلیئرز بھی ہیں اصل میں اس لیول پہ کانٹریکچولی آپ اتنی طرف سے ٹائیڈ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ جگہوں پہ although not the company but players اور انڈویجولز وہ بڑے کیرفل ہوتے ہیں they have to choose their words very wisely and اندر سے دیفنیلی ہر کوئی بہت ساری مجورٹی انفیکٹ سپورٹ کرنا چاہا ہے just like یوکرینیان وار پہ تو کلوز کیا فیڈریشنز نے کہا تھا آپ کریں جی سپورٹ اب تو سخت سکتنیس ہے کہ بھائی جھنڈے بھی نہیں لے کر آنے بڑے سیکریٹلی ایک دو فوٹبال مچے میں کچھ فینس پلیسٹینین جھنڈے لے کر آئے ہیں بڑے پوری کچھ 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 اس کو کوریج نہ ملے بس اس کے پر بات نہ ہو کچھ پلیئرز انڈویجلی کیا ہے بٹ انہوں نے بڑے نہ ایک جنرل انداز میں بات کی ہے سو اپنی انٹی اسرائیل اور پرو پلیسٹینین کچھ ہو رہے ہیں لیکن ہر کوئی نہیں ہو رہا بٹ سٹل وہ بات میسیج پہنچ رہے لوں تک انہیٹس اٹلیس گوڈ تھنگ کہ کانٹریکچولی اپنے آپ کو بھی سیفر کر رہے ہیں لیکن بات پہنچا رہے ہیں بے شکت بے شکت ہمارے نیکس جو گیسٹ ہیں آج کے وہ ہمارے جرمن کورسپونڈنٹ ہیں بردر عمر طار عمر طار پھائی بڑے عرصے بعد آپ کا دیدار ہوا مطلب پاڈکاسٹ پہ بیسے تا ہوتا رہتا ہے الحمدللہ لیکن چونکہ ایوانس اف چینج کے دوران ٹرائولنگ بہت ہو رہی تھی کئی ہمارے اپسوڈ جو ہیں وہ باہر رکارڈ ہوئے یعنی کبھی کراچی میں کبھی لاہور میں تو الحمدللہ it's good to have you back on the show حمدللہ تو آج آپ سے بھی انشاءاللہ پوچھیں گے جی boycotts کے ماشاءاللہ کافی ریسرچ کرتے ہیں اور ہمارے بھی I think youth club میں بی ڈی ایس موومنٹ کو انٹڈیوز کرانے والا سب سے بڑا جو کہہ لیں کہ جو آواز تھی وہ آپ پہ کی تھی الحمدللہ جنہوں نے یہاں پہ یہ چیز مدعرف کرائے تو اللہ تعالی آپ سے قبور فرمائے انشاءاللہ آج آپ سے بھی بات کریں گے خواتین و سرات ہمارے third guest جو ہیں آج کے وہ دانیال عبداللہ بھائی ہیں میرے گھنائی دانیال بھائی welcome to the podcast اور آپ سے بھی کافیر سے بات ملاقات ہوئی انشاءاللہ آج ہم لوگ کچھ transgender issue پہ بھی بات کریں گے کیونکہ اسلامباد میں کچھ عرصہ پہلے کچھ پوسٹرز دیکھے بڑے ہی تشویشناک قسم کے حیران کون قسم کے جہاں پہ transgenderism کے بارے میں لگتا کہ جس طرح وہ جو فیڈرل شریعت کوٹ کا فیصلہ آیا تھا اس کو بالکل ہی disregard کر دیا گیا حالانکہ سپریم کوٹ میں وہ گیا وہاں پہ بھی اس کی کوئی ویٹ نہیں ہے اس کی پیچھے لیکن پھر بھی نادرہ apparently جو ہے وہ ایکس کارڈ issue کرنا شروع کر دی اس نے اور وہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے human rights کے نام پہ وہ لوگ کرتے ہیں but اب تو بہت blatant image دکھا رہے ہیں کہ ایک بقیادہ مرد ہے اس نے ایک ماسک پینا ہوئے عادی عورت کا موہ بنا ہوئے بہتر بڑا عجیب ہے تو انشاءاللہ وہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ تو گائے سب سے پہلے اپنا جو topic ہمارا آج کا اس کے پر directly let's go on to that topic اس وقت اگر ہم دیکھیں قومی خزانہ اتنا نہیں ہے پاکستان کا قومی خزانہ اتنا نہیں ہے جتنے کے losses starbucks claim کر چکے اچھا on top of that morocco میں starbucks جو ہے وہ bankruptcy declare کر چکے کہ ہم لوگ bankrupt ہو گئے we can see کہ mcdonald's packed up in pishawar mcdonald's کو بڑے heavy losses بھی ہو رہے ہیں یہاں پہ وہ کتنا number ہے وہ تو بعد میں پس چلے گا starbucks کو ہم نے بتایا 11 billion ڈالر کے losses پلس دیگر ممالک میں کئی وہ 50% آف پہ بیچ رہے ہیں کئی پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ویکنڈ پہ فری hot چوکلٹ ملے گی آپ کو so they are being forced to do these things and we even saw i think in egypt they were selling their coffee for 80% آف پہ 79 to 80% آف پہ بیچ رہے تو ہمارا تو claim لئی تھا جینوسائیڈ کہنا چاہیے مسیکر کہنا چاہیے آپریشن تو خیر long term آپریشن ہے اس کے جو بھی اس وائلنس کے multiple fronts ہوتے ہیں دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ ہماری مسلم کی گورنمنٹ جو ہے لیڈرشپ اس کے آپ کہہ لیں کئیوں کے ہاتھ بندے میں کئی بالکل کچھ کرنی رہے کئی اپوسیٹ ڈریکشن میں لیکن چونکہ ملٹیپل fronts ہیں عوام اور ایک بڑی تعداد absolute majority مجھے لگتا ہے مسلم countries میں at least most of the مسلم countries میں absolute majority ہے عوام کی جس کھون کھول رہا ہے اور ان کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ وہ کر رہے ہیں جس میں سے ایک ہے information spread کرنا سوشل میڈیا پہ الحمدلللہ this is the minimum that we can do and this is something that is possible for us to do information spread کریں جتنے بھی آپ کے ہیں ایکس بہت کچھ شیئر ہو رہا ہے انسٹا پہ شیئر ہوتا ہے زائرہ وہ پر بندیاں لگاتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ 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 میں ہم سوشل پھر سیون بلین پیپل سیون 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 بلین کر رہا ہوتا ہے جب بلین پیپل کرتے ہیں ایک ایمپیکٹ کریٹ ہوتا ہے کچھ ایک مہینہ دیت سے پہلے سے سی سٹارٹ ہوگیا لیکن اب تو اتنا زیادہ ایمپیکٹ ہوا ہے مورکو کی اگزامپل ہے پوما جرمنی اصل میں جرمن برینڈ ہے جرمنی جتنا میں سمجھ پایا ہوں ان کے ساتھ ڈیل کر کے اور وہاں رہ کے دی سپورٹ اسرائیل اور جیوز بی ٹیکنگ بی ٹیکنگ سم بلیم آن دیمسلو اسی لئے وہ رپریشن پی کرتے ہیں اسرائیل کو بہت زیادہ تو اس سنس میں مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے وہ بڑی خوشی خوشی انہیں کیا ہوگا ستارٹ میں بٹ یو نو منی ٹاکس ون برینڈ سیز لوسز ون دی نو وائی باون ٹو میک چینجز باون ٹو اچھا میں عمر پہی آپ کی بات سے آپ نے کہایا کہ ایک عوام کا غم و غصہ ایک حکومتی جتنی ہماری گورنمنٹ ہیں ان کی لیک او ایکشن کہ کوئی ایکشن نہیں کر پا رہے تو جو ایک بندہ کر سکتا ہے عام آدمی وہ یا تو دعا کر سکتا ہے عام آدمی کی بات یا وہ دعا کرے گا یا وہ سوشل میڈیا پہ کپیسٹی میں جہاں تک وہ کر سکتا ہے اچھا میں دانیال بھائی آپ سے بھی پوچھوں گا کہ دیکھیں آخر مسلمان یہاں تک کیسے پہنچ گئے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہیں وہ اس طرح سے ہوئی ہیں جس طرح عمر بھائی نے کہا کہ یا تو ہاتھ بندے ہوئے ہیں یا وہ ایسے جھکڑے ہوئے ہیں آئے میں ورلڈ بینک اور باقی چیزوں کے اندر کے جہاں پہ وہ کوئی سٹیپ لے نہیں سکتے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ہم ایک ازاد ملک ہیں ہم ازاد ہیں لیکن اگر آپ ڈیٹ کے اندر ہو تو ٹیکنیکلی یور سلیو یعنی آپ ڈیٹ سلیوری بھی ہوتی ہے نا کہ آپ کسی مکروز ہو آپ غلام ہو اس کے آپ کیسے کیسے کوئی بات کرو جب آپ اس کو دینے آپ نے تو ہم لوگ دیسپائیٹ دی فیک کہ ہمارے اندر ایک سینٹیمنٹ ہے ہم نہیں ایکشن لے پاتے بکوز او نمبر او ریزن آپ کو کیا ایسا لگتا ہے کہ ہم ہم یہ بائی ڈیزائن ایسے ہیں یعنی ہمارے ملک کے اندر میں اس وقت پاکستان کی بات کر لیں کیا ہم لگتا ہے کہ گورے نے جب ہماری لائن اشانی لگائی ہے تو اس نے ایک سٹرٹیجی ایسی بنائی ہے جہاں پر ساروں کو پپٹس بنا دی ہے اور وہاں بیٹھ کے ریمونٹ کنٹرول سے آپ ریٹ تعلیمی نظام کیا کرے گا جس کو آپ نے اسلامی سٹیڈیز جو ہے وہ اتنی سی پڑھائی ہے اور پاکستان سٹیڈیز بھی آپ نے اس کو ٹیکنیکلی جو سبجک پڑھایا آپ نے اس کو پاک سٹیڈیز نہیں تھی وہ تھا فال آف مغل امپائر آپ نے کو یہ بتایا کہ مغل امپائر زلیل کیسے ہوئی ہے اور تم اسی کو دیکھ سمجھ جاؤ کہ تم بھی کچھ بھی نہیں ہو تم بھی نکم میں نلائکی ہو اور اب ہم ہی بتائیں گے کہ اصل راستہ کیا ہے تو بات کی تو یہ ڈیڈ ٹرپ اور ڈیڈ سلیوری کا جو کونسپٹ ہے یہ پوری پوری سٹیٹس کو اس کے ذریعے کیپچر کرنا یہ بھی یہ یہ جب ورلڈ وار ون اور اس سے پہلے جب یہ وارز ہو رہی تھی تو یہ پوری جو آپ کی منارکی تھی بریٹش یہ ان کے جو تھی عوض اور خضرج عوض اور خضرج کا بھی جو معاملہ تھا وہ کیا دونوں آپس میں لڑتے تھے اور دونوں کو کون کرز دیتا تھا یہودی دونوں سے دونوں کرز دے کے دونوں سے پھر سود لیتے تھے تو یہ یہ یہودیوں کا ازل سے یہ طریقہ واردات رہے وہ کرتے بھی فائنینشل انسٹیوشنز ہیں گلوبل آئی ایم ایف ورل بینک ہے ایئین ڈولیمنٹ بینک ہے تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اس کے اوپر ان کا پورا اختیار ہے کیونکہ دیکھیں یہ جو مارڈرن جو آپ کا مونٹری سسٹم ہے جس میں یہ پیپر کرنسی اور اس سارا شروع یہودیوں نے کیا ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنے بڑے فائنینشل انسٹیوٹس میں ان کا اثر اور سوخ نہ ہو یہ ہیں ان کے تو ایک تو وہ فیکٹر ہے اور زیادہ پریشان کن بات یہ ہے ہمارے پرائیم منسٹر صاحب جن کے بارے میں میں اگر وہ ان کی سخت بات کروں اس کی وجہ یہ کہ ان کی سٹیٹ سلوشن کی جب بات ہو رہی تھی تو جو انٹریویور تھا اس نے کہا کہ قیجازم کا جو سٹینز تھا اس کے اگینس تھا ہمارا ہسٹوریکلی ہماری سٹیٹ کا سٹینز کے اگینس تھا رہا ہے یعنی ہم سٹیٹ سلوشن پر بلیو نہیں کرتے اور کیونکہ سٹیٹ سلوشن باتیں ہیں ان میں تو ہم ردو بدل نہیں کر سکتے لیکن قیجازم جیسے لوگ ہوگی تو باتوں میں ہم ردو بدل کر سکتے ہیں قیجازم نے پچھتر سال پہلے جو سٹینز لیا تھا وہ ضروری نہیں ہے کہ پچھتر سال بعد بھی ٹھیک ہو تو یہ چینج اب ٹور چل تھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے اسلام باد کے اندر جس میں تمام مقاتب فکر کے علماء جمع ہوئے تھے اس میں تکی عثمانی صاحب کا سنا ہوگا خدای امریکہ کے پاس نہیں آگی خدای مغرب کے پاس نہیں آگی خدای یہ کونسپٹ آپ کا مضبوط نہیں ہے تو پھر آپ سلی ہو پھر آپ آئی ایم ایف کے ورل بینک کے ویسٹ کے امریکہ کے جو مرضی آپ کہہ لیں تو مین چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ آپ دیکھ لیں افغانستان میں کیا افغانی بھوکے مر گئے نہیں پوری ایک دنیا کی ویسٹن کنٹری ایسی نہیں ہے اور ویسٹ کی بدماشی کی وجہ سے ابھی تک ان کو کسی نے ایز ایسی ریکنائز کیا گیا کیا وہ بھوکے مر کے ایکنومک انڈیکیٹرز آپ کے ایکنومک انڈیکیٹرز سے بہتر ہیں ایران کی اگزیمپل نورت کوریا یہ لوگ بھوکے اندر ہو تو پھر معاملہ درست رہتا ہے تو یہ ہسٹوریکل اگر دیکھا جائیں تو ہمیں حکومتی سطح پر ہمارے جو حکمران ہیں ان میں چیز لیک کرتی رہی ہے اور اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم حکمرانوں کو بلیم دے کے اپنے آپ کو ہم اسے آزاد نہیں کر سکتے بلکل اس میں ہمارا بھی کردار ہے یہ حکمران ہمی میں سے ہیں تو یہ ہمارا کلیکٹیو ایشو ہے یہ کس طرح ایڈریس ہوگا سب کو بتائیں کس طرح ایڈریس ہوگا اچھا میں بتاؤ یہاں پہ دانیل بھائی کہ جس طرح سے ہمارے اوپر کرزے ہوتے ہیں باقی چیز ہوتے ہیں اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ کن چیزوں کو آپ نے فروغ دینا ہے اپنے ملک میں جس طرح ہم الگی بی ٹی کی بات کرتے رہے تو وہ بقیادہ طور پر ان چیزوں کو لے کے آتے ہیں کہ جب اگر آپ مزید کرتا چاہیے تو پھر آپ ہیومن رائٹس کا نام لے لیں گے اس کے تحت آپ یہ بھی کریں اور یہ بھی کریں ہمارے کچھ ویلیوز بلکل اس کے خلاف ہیں جو بلکل اس کے خلاف ہیں جو چیز آپ ہمیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر یہ بھی ہوگا فلان فلان چیزوں کو فروغ دیا جائے گا یعنی چاہے اس میں ایک جو نا ایک فیمنیس مومنٹ ہو یا الگی بی ٹی مومنٹ ہو یا اس قسم کی اور کچھ کونس پھر وہ میڈیا کے اندر ہو پھر وہ بقاعدہ روم بناتے ہیں اب آپ سوچیں کہ اس کا نیٹ ریزلٹ کیا نگلتا ہے نیٹ ریزلٹ یہ کہ آپ کی یوت ہے جو ایک ایڈوکیشن سسٹم سے گزر رہی ہے جو کہ بائین لارج ڈکٹیٹ ہوا ہے پھر اوپر سے میڈیا جو ایک اور بہت بڑا سورس ہے ایڈوکیشن کا وہاں پہ ڈال دی جو کہ لوگوں کی ذہن سازی کرتا ہے لوگوں کا ذہن ہی ایسا بنا دو کہ جہاں پہ آپ سارے وہ لبرل ویلیوز کو اسپاؤز کرتے ہو جتنے بھی وہ لبرل لیٹرز ہیں آپ ساروں کو بائین کرتے ہو کہ ہاں بلکل ٹھیک ہے تو کل کوئی آپ سر پہ بھی آکے بیٹھ جائیں بسم اللہ ہم تو آپ بھی انتظار کر رہے تھے this is exactly conditioning people to accept something جو actually inherently آپ کی نہیں تھی لیکن دوسرے values سے جن کو accept کروانا چاہ رہے تو یہ سب سے بڑا چیشو مارے سامنے یہ جو آپ نے کہا کرزوں سے بندہ بلکل باؤنڈ ہو جاتا ہے اگلے کے آگے جھک جاتا ہے خاص طور پہ IMF IMF is a mechanism if you now see it جس کے ذریعے مختلف governments کو یا countries کو government change ہو جاتی ہے countries کو پسایا جاتا ہے literally now and it's a tool by which you can keep that country under that or kept in that shackle and یہ شکل جو جیسے پاکستان کو دیکھ لیں اتنی economic destruction کرو اتنی political instability لے کے آؤ country میں کہ بڑے investor جو پہلے سے کہیں ہیں اتفاق سے وہ بھی pull out کر جائیں نکل جائیں اور جو دوسرے آنے آنے کا سوچ رہے ہوں وہ دور سے رک جائیں کیونکہ political instability ہوگی آپ سارا نظام خراب ہوگا آپ کے آئل کی پرائس ہی نہیں سٹیبل ہو رہی آپ کے ڈالر کے ساتھ روپی یا جو آپ کی کرنسی ہے لوکل وہ سٹیبل ہی نہیں رہ پا رہی آپ can never come کیونکہ political instability آپ ڈالر آپ کی جو اپنی economy ہے وہ اتنی unstable ہے کہ ان investors کو long term planning چاہیے ہوتی ہے کوئی سال دو سال کی وہ اس کے حساب سے کم سال دو سال کی بات کر رہا ہوں وہ رہتی نہیں ہے تو یہ ٹول ہے آئی ایم ایف کا جس سے ایسی instability لے کے آتے ہیں economy کی اور political کے آپ کی economy کا بیڑا گھرک ہو جائیں اور کچھ سالوں میں آپ اتنے پس جائیں اتنے ڈسٹرائی ہو جائیں کہ مسلمان یوں نہیں سوچتا لیکن چونکہ ہم مسلمان ہی نہیں رہے نا صحیح اس لئے ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں material help چاہیے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ پھر انہی کے پاس ہم bag کرتے ہو جاتے ہیں اچھا دے 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 ہم یہ بھی کر دیں گے یہ جو ایم 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 اس سے بچنا چاہیے مسلمان کو مسلم گورنمنٹ تو بعد میں ہم بات کریں کبھی عوام کی بات کر عوام کو enlighten کرنے کے لیے اور اس کا سب سے basic جو tool ہے چاہے کوئی مانے یا مانے کسی کو سمجھ آئے یا آئے وہ ہے آپ قرآن اور سنہ کریں implement آپ sincere ہوں گے جب آپ honestly کام کریں گے آپ کی اللہ اتنی ایک تو برکت آئے گی میں بھی میں بھی کل ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک شخص جو گورمے کولا اور پاکولا اور شاید ایک دور پاکولا نیکسٹ ہوگی نکال کے دکھا رہا تھا آئی میں دس ایک اپورچنیٹی فر بوث فر پاکستانی انویسٹرز بزنس کمپنیز ویڈ اینڈ فر عوام اس ویڈ کہ جی وہ اپنی پروڈک کو فروغ ہونے دے دیکھیں میں مانتا ہوں کہ گورمے کولا یا پاکولا کوکو کولا کے کوالیٹی ویز اس لیول کی نہیں ہوگی اللہ عالم بائی دو لیکن آپ اس کو سٹارٹ کریں گے کبھی اس کو فروغ دیں گے تو ان کے اندر اتنی جان آئے گی کہ وہ کسی طرح کوالیٹی امپروف کریں گے تو انت چارٹ مسلمانوں کو کم از کم آئی ایم ایف کے پندے سے نکلنے کوشش کرنی ہے اس کے لیے بیسک سٹیپ سمال سٹیپ لینے پڑیں گے اللہ سے جو اپنے ملک اپنی پرڈکس کو سپورٹ کریں کچھ سالوں میں اللہ چاہیے تو بہت جلدی بھی ہو سکتا ہے اچھا ایک بڑی سی کتاب ہے کنفیشن آف این اکنومک ہٹمین جان پرکنس کی جس میں وہ یہ سارا بتاتے ہیں کہ اصل میں آئی ایم ایف ورلڈ بینک کرتے ہیں اور پھر یہ اکنومک ہٹمین بھیجتے ہیں ڈیفرنٹ حکومتوں کے پاس جو ان کو تھریٹن کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے یہ یہ ٹرمز نہیں مانے تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوگا اور وہ کو ڈیٹ میں ڈالنے کی نہیں بقیدہ چیزیں وہ لوگ خود سے کریئٹ کرتے ہیں اچھا یہ جو آپ نے بات کی بڑی اچھی کہ ہم اپنی لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کریں اس میں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے جہاں پہ ہم بوئی کارٹ کی بات کرتے ہیں تو کیا وہ برینڈز جو اس وقت خاموش ہیں یا جو آرٹسٹ یا سیلیبرٹیز جن کی بہت بڑی فالوئنگ ہے وہ خاموش ہیں کیا اس وقت یہ نہیں ایک میں سمجھتا ہوں ایک ٹیک ٹیک ہو سکتا کہ ہم جو لوگ سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھ رہے سن رہے ہیں وہ ان لوگوں کو بھی پوش کریں کہ بھئی آپ بھی کچھ بولیں اس ٹاپک پہ کیونکہ نا اکثر لوگ نا ایسے معاملات میں نیوٹرل ہو کے نکل جاتے ہیں سائیڈ پہ اور یہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ نیوٹرل ہو کے بیٹھیں یعنی آپ کو لگتا ہے کہ کیا ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ کے جس طرح مین سٹریم جو آپ کے پلیئرز ہیں یا سیلیبرٹیز ہیں یا جو بھی لوگ ہیں کرشانو ڈانالڈو اس معاملے میں بڑے مشہور ہیں کہ وہ پرو پلیسٹینین سٹینس لیتے ہیں ایون پولٹیکل اعتبار سے بھی کوک کو جو سائیڈ پہ کر دیا تھا پانی لے کے آئے تھے کوک کو بلینز کا نقصان ہو گیا اس ایک موو کی وجہ سے تو ایمیجن کہ جو ایک انفلوینسر ہے جو ریل انفلوینسر ایک تو یہ نا چھوٹے موٹے میں بات کروں جو پروپرلی لوگوں کو انفلوینس کر رہا ہے اس کی بات کا کتنا مذہب ہوتا ہے بلکہ میرے خواہل میں جب یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ایٹ لیس پاکستان میں یہاں بھی اتنے سارے انفلوینسرز ہیں ولوگرز ہیں ڈیفرنٹ قسم کے کانٹینٹ کرییشن چل رہی لوگوں کی اور ہر اعتبار سے ایک ہے ولوگس ٹائپ علاقہ ہے ایک ہے جو جو کرکٹرز ہیں آپ کے ایک ہے جو آپ کے سیلیبرٹیز ہیں جو ٹی وی آکٹر وغیرہ لوگوں کو ان سے جنورلی پوش کرنا چاہیے ان کے میسیجز میں کومنٹس میں لکھیں کہ can you clearly tell you what your stance is کوئی آپ opinion دے سکتے اور I think at the same time جو لوگ knowledge رکھتے ہیں ان کو اس topic کے اوپر ملٹیپل ٹائمز بات کرنے چاہیے ولوگس جو بنا رہے ہیں لوگ ان کو چاہیے کہ میں بھی پاڈکاست کر رہے وہ بھی اس topic کو کریں اور بتائیں چھوڑ دیں اگر آپ کو دینی آنگل نہیں آتا آپ اس پر ایکسپورٹیز نہیں رکھتے ایک اقلی آنگل اور ایک جو basic human rights جس طرح باہر گورے جو ہیں وہ تو اسلامی آنگل سے بات نہیں کر رہے ہیں وہ تو simple logical بات کریں کہ یہ conflict کی history ہے and this is what is happening اور یہ غلط ہے تو آپ اس کو openly جب claim کریں گے and then ساتھ یہی دو تین جو بات ہیں کہ اس میں آپ awareness بھی لائیں گے بکرز آپ کی ریچ بہت زیادہ ہے اور دوسری چیز یہ کہ آپ جو ہے boycott اس کو فروغ دیں کہ کریں اور وہی بات ہے لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کرنے میں الحمدللہ اب تو maybe 15 years ago ہمارے پاس local alternatives اچھے جنرل نہیں ہوتے تھے اب I think almost almost ہر چیز میں برینڈ بہت سارے ہیں کھانے پینے برگر آپ بلکہ ان سے بہتر نہیں تو برگر اس میں مل جائیں گے تو I think یہ ہماری سیلیبرٹیز ہیں they should actually talk about this stuff اپنے کام کریں باقی جو چیزیں چل رہی ہیں اگر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سب کچھ روک کے صرف یہ کریں but آپ کی on and off یہ it's been over two months now اگر آپ نے دو دھائی مہینے میں ایک دفع بھی اس کے برواد نہیں کی so there's اگر ایک بندہ اللہ کے فضل و کرم سے کئی پہنچ ہی گیا کسی پوزیشن پہ پہنچ گیا جہاں پہ ایک ایمپیک کریٹ کر سکتا اس کی ہر بات جو ہے اس کو لوگ بڑا سنیری حروف سمجھتے ہیں اس کے ہر کومنٹ کو اس کے ہر ویڈیو کو لوگ بڑا اہمیت دیتے ہیں تو اگر آپ اس کار خیر میں اپنا حصہ نہیں ڈالتے تو پھر ایک پرابلم ہے تو پھر آپ نے قیامت دن اللہ کو ہی جواب دینا ہے کیونکہ اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے ہم لوگوں نے تو یہ سنگ یہ ایک ہونا چاہیے کہ ہم لوگ خود بھی ہمارے جو ویور ڈسنرز ہیں وہ بھی جا کے ڈیفرنٹ لوگ کو پش کریں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے آپ ڈیفرنٹ کو ایک سائٹ پکڑیں خاموش نہ رہیں اس وولٹائل ٹائم کے اندر قرآن سے ثابت ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ یہودیوں کا منشن کیا ہوا ہے جس میں ہفتے کے دن انہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا تو اللہ نے تم کیا کر رہے ہو اللہ نے منع فرما ہے ایک تیسرا گروپ تھا جو سائلنٹ رہتا تھا بلکہ صرف سائلنٹ نہیں رہتا تھا وہ منع کرنے والوں کو بھی کہتا تھا کہ تمہیں کیا ضرورت پڑی انہیں منع کرنے کی اللہ دیل کر لے گا ان کے ساتھ خود ہی پڑے گئے جو سائلنٹ تھے یا لوگوں کو منع کر رہے تھے سر کھپانے کی اللہ تعالی بریج کر رہے ہیں حکم اللہ تعالی ڈیل کر لیں وہ بھی پکڑا گیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی سائلنس ظلم کے سامنے اگر تو آپ کو مجبور کیا گیا ہے لائف کی وہ پاکستان میں رہتے ہوئے باہر کے جو میں نے ذکر کی نا کچھ پلیئر ہیں سیلیبریٹی ہیں وہاں ان کی گورنمنٹ اور ان کے اگر اگر پریشیر ہے کہ آپ نے pro lgbt بول لائیں ہے اور انٹی ازرائیل بول نہیں پاکستان میں تو مجھے جا ہے مجھے لگتا ہے even فرم ویورشپ پوائنٹ ویو آپ کو زیادہ بیوز ہی مل جائیں گے اگر اگر پرو پلیسٹینیان اگر اگر انفلوینسر تو پاکستان میں رہتے ہوئے کوئی تھرہی نہیں نہ کوئی برینڈ آپ سے بوئی کار کریں گے کچھ می ہونے بھائی آپ کو شاید جنرل عوام کی اور پیار محبت ہی ملے گی تو یہاں لوکل مجھے جنرل لگتا ہے کہ ہماری لوکل انڈسٹری کو سپورٹ ملے گی بہت ہماری اکانومی سٹرونگ ہوگی اور اللہ کرے کچھ لوگوں سے بلکہ سر کے بات ہوئی تھی جو ہمارا ایکسپورٹ کا بزنس ہے اس میں کچھ ایسی رسکشن کافی لگی ہی تو دس ایسی ایسی ایکانومی تھوڑی سی تگڑی ہوگ تو انشاءاللہ ایک دولر مسئلہ یہ بھی ختم ہو اور اللہ خیر ہماری ایسی حکومت آئی جو آئی ایم فکر دباؤ سے نکلنی کوشش کرے بہت ایسیم ٹیم لوکل جو لوگ ایرانی پروڈکس بہرحال بہت ساری ملکوں کی پروڈکس ہمارے ریجن میں بہتر ہیں قطر چونکہ وہ ایک رچ ملک ہے بہت سارا گلف کی سٹیٹس کی طرف انہوں نے اپنی بلادی کے نام سے ایک برینڈ انٹروڈیوز کیا دود ہی نہیں تھا ان کے پاس دود سارا سارا ان کو فائدہ ہو گیا بائکارٹ کی واجہ سے اپنے اوپر سٹرگل کرنے کی وجہ سیلور لائننگ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سیلور لائننگ کیا ہے ہم بھی سنکشن سے گزر چکے جب ہم نے نیوکلئر ٹیسٹ کیے ہمارے تو ہمارے اوپر سنکشن لگا دی تھی امریکہ نے اور جسے ایران پر لگئی ہیں تقریبا اسی طرح کی سنکشن تھی اور وہ سکھ سنکشن تھی پھر اگلے تین سال 9-11 تک پھر ہمارے پر سنکشن تھی 9-11 ہوا اور ہم ہم ہماری ہماری لفٹ ہوگی اور وہ بڑے اچھے دور تھے 98 99 2000 بڑا اچھا زمن اللہ جی 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 گ جی گ واو just like a واو واو تو اگر نے ایک بھی کیا referring to the meme obviously i think we should appreciate and benefit from these discussions as much as possible it can benefit us so much in our lives but the thing is i don't know how to do this in my opinion the best way to benefit from them is a note down is to note down these points in a notebook but as a university student i have a lot of things to do and listening to and noting each episode takes a lot of time which i cannot do so please if you can guide me on how to take notes in less time i will be very grateful to you جزاک اللہ خیر یہ ہمارے سوانیار بھائیے کہہ رہے ہیں note taking کا کیا tip دیں گے میں اس سے پہلے ایک tip دینا چاہ رہا ہوں quick note کہ جب بھی آپ کو کچھ چیز اچھی لگے بہت یا فائدہ مند لگے always attribute it to allah عادہ من فضل ربی سے mashallah لازمی سے ہمارے لئے لازمی کہا کرے mashallah اور صرف اللہ کو praise کیا کرے ہماری کوئی تعریف نہیں ہے ہمارے میں کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف اللہ کا طرف سے ایک سبب ہے اگر فائدہ ہو رہا ہے so just viewers کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ جب بھی آپ کو کچھ چیز فائدہ مند لگے خاص طور پر MWO یا YouTube always praise Allah and don't praise us but make dua for us اب note taking کے بارے میں کچھ اگر آپ note کے بارے میں میں تو not the right person I've never taken notes لیکن میسیجز کروں گا آپ کا حفظہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا حفظہ چیز نہیں ہے امام بخاری کی طرح سب کچھ حفظ کر لے دیلے لی to be honest note taking مجھے سنتے note taking بڑا مشکل لگتا ہے so اگر کوئی recorded چیز تو بندہ آدھا گھنٹا سنے pause کرے جو چار پوئنٹ زیاد وہ لکھے بس باقی یہ میں بھی یہ کرتا ہوں normally کہ if I am listening to something and generally میں مجھے کوئی point اچھا لگتا ہے کہ یہ بڑا valuable point تھا تو میں pause کر کے وہ لکھ لیتا ہوں and then if I find something else میں وہ لکھ لیتا ہوں and کبھی کے باہر میں اس کا flow بناتا ہوں sometimes I'll even listen to it twice like first time I'll just listen to it second time I'll listen with the intent to take notes اگر مجھے لگتا ہے وہ content واقعی میں میرے لی valuable تھا اور میں آگے کھیں جا کے اس کو ڈیلیور کرنا اور سا لیلیٹڈ کو بات کرنی ہے تو پھر maybe I'll listen to it twice so I think تھوڑا سا اس میں میں یہ کرتا ہوں کہ کہ جیسے ڈرائیو بھی کر رہے ہیں کئی جا رہے ہیں کئی کام کر رہے ہیں اور اگر میں کچھ سن رہا ہوں جو بہت valuable تھا I make sure somehow stop for a moment note down without breaking the law of the land obviously yes ڈرائیو بھی کوئی اور کام کر رہے ہیں کہ آپ just take a short moment and write down somewhere in your mobile phone maybe in a google keep جیسے اس میں آپ بنا لیں note جس میں آپ timeline لکھ دیں اگر آپ کچھ سن رہے ہیں اور ساتھ وہ link پیسٹ کر دیں timeline سے مراد ہے sorry time stamp وہ آپ کر دیں کم از کم اور بعد جب آپ کو time ملے تو آپ سننے والے اگر ایک ریگلر لسنر ہے اور وہ اچھے نوٹس لیتے ہیں تو میں کہوں گا ان کے لئے opportunity ست کا جاریہ کی کہ وہ share کر دیا کمیٹس میں time stamps share کمیٹس میں سب سے وہ ہے even نوٹس بھی key points ہیں user nj6 lp7 gz to z وہ endorse شوکور وہ کہہ کہ please support him everyone because he deserves it he's doing a lot for new generation mashallah tabarak allah 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 iram batul 6901 کہہ رہی ہے آپ کو نہیں پتا میں اتنی خوش ہوتی ہوں to see you people again on the same time الحمد اللہ بہت سے لوگ الحمدلللہ وہ ہر week بہت impatiently انظار کر رہے ہوتے ہیں پھر commenter جی ریف EO 4XD کی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں جزاک اللہ for another incredible and intellectual show zaya bhai you and youth club are doing wonders for Pakistan and its youth jزاک اللہ خیرن sjt4321 آج numbers بہو سارے آرہ ہیں کہہ during walk last year i missed MWA so much thanks for arranging it this time despite the busy schedule جزاک اللہ خیر کثیرہ آہ اس دفعہ ویسے واقعی میں ہم لوگوں نے کوشش کی تھی کہ even though winds of change چل رہا اور سکیجل بہت بہت بزی تھا اللہ تعالی خیر دے ہماری میڈیا ٹیم سیید سیید سید حاق گوووند بہاب 7478 کافی لاما آگے لکھا ہے کہ i have to say this کہہ رہے ہیں i have to say this mashallah with the flower mashallah with the flower the way you guys present the facts compared to science and today's myths with quran and sunnah is absolute and reasonably recommendable اور آگے انہوں نے تالیہ جائیں ٹھیک ہے last comment لیتے ہیں جی محمد اسامہ 2476 میڈیا ٹیم اب دیکھیں لوگوں نے کہنا شکر دی ہے بات یہاں تک پہنچ گئی ہے بات بوت بڑھ گئی ہے تو کہہ رہے ہیں اسلام علیکم بھائی پلیز ایڈ ٹائم سٹیمپ سنیور ویڈیو سو وی ایزیلی انڈرسٹین ون بائی ون سٹیپس جزاک اللہ ویڈ ٹو ہارٹس سے انہیں ہمارا دل بھی جیتا تو گائز یہ ہمارے آج کے کومنٹس تھے اچھا میں واپس ٹوپک کی طرف لوٹ کے آتا ہوں ہم لوگوں نے بات کی بائی کارٹس کی بات کرتے ہیں زارہ برینڈ کے بارے میں ریسنٹی ایک بڑی کانٹروورسی بنی کچھ ویڈیوز اس میں سے فیک بھی تھے جہاں پہ دکھایا گیا کہ لوگوں نے زارہ کے باہر کپڑے پھینک دی ہیں البتہ کچھ ویڈیوز ٹرو بھی تھے جس طرح سے زارہ کا جو برینڈ ہے اس کے باہر کسی نے فری پیلسٹائن لگ دیا یا غزہ لگ دیا اس کا لوگوں کو کاٹ کے نا یعنی اس کی اوپر غزہ لگ دیا کسی نے تو یہ تو ہوا ہے یعنی دیر سٹورز آف بین وینڈلائز کیوں ہوئے ہیں کیونکہ ایف یو ڈونٹ نو تو زارہ نے ریسنٹی ایک ایڈ کیمپین لانچ کی تھی جس میں ایک جیکٹ ہے کوئی نہیں جو انہوں نے ریڈیوز کر آئی ہے جس میں جو موڈل ہیں انہوں نے کچھ لگتا ہے کہ جس طرح کورپسز کو پکڑا ہوا ہے جو کہ ایک کفن میں لپٹی ہوئی ہے اور پیچھے بھی آپ کو ڈسٹرکشن نظر آ رہی ہے کہ سیٹ ٹوٹا ہوا ہے بالکل یعنی بیسیکلی جو امیجری نظر آ رہی ہے یعنی اگر آپ کو کچھ پتا نہ ہو بیک سوری نہ پتا ہو تو آپ کو لے گا کہ جیسے ربل ہے ربل ہے اور ملبہ گرا جس راج کل مناظر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اللہ ماف کرے اور اس کے ساتھ ساتھ کفنوں کے اندر کچھ ہاف ایمپیوٹیٹڈ باڈی زمین پر پڑی ہوئی ہے کچھ پیسے پڑی ہوئی ہے کچھ اس نے اٹھائی ہوئی ہے کفن کے اندر لپٹے ہوئے تو ظاہری بات ہے عوام نے جب یہ جس دیکھے تو بہت بڑا ردے میں لوا بیک لیش ہوا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو مزاق کر رہے ہو آپ اتنے ان سنسٹیف کیسے ہو رہے ہو کہ اپنے برینڈ کو پش کرنے کے لیے آپ کرنٹ ایک بہت بڑا جو کانفلیکٹ ہے جنر سائیڈ ہے اس کو آپ یوز کر رہے ہو زارہ نے البتہ اس کو بیک ٹریک کیا اور نے کہا کہ جی نہیں جی ہم اس ایڈ کو ریموو کراتے ہیں ہماری انٹینشن نہیں تھی یہ ک інٹلوگ کچھ رہے ہو ڈسپلے کا رہے ہاں پوائنٹrok رو پڑا ہے وہ کچھ پڑکٹ ہے اور بچے اس کے اندر فیچر ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کجھر چاہ کا بریند اور وہ سو who are you trying to fool but when it got blown out of proportion تو اور لوگوں نے boycott شروع کیا انہوں نے ایک دم سے توبہ کر لیا اور کہا نہیں ہمارا یہ مطلب نہیں تھا میرا نیخیال کہ انہوں نے غلطی سے یہ کر دیا کیونکہ اگر آپ اس فوٹو کو دیکھیں تو جو کفن ہے یہ تو مسلمانوں کے بریل کا طریقہ ہے اس طرح سفید کفن باندھا جسا باندھا گیا اس کورس کو اور اٹھایا گیا کندے پہ کسی اور دین میں نہیں بانا ہے یہ تو مسلمانوں کا طریقہ ہے تو جس نے بھی ان کا جو بھی کونسپٹ دینے والا تھا دیزائنر تھا یا جو بھی تھا تو اس نے definitely کیونکہ it's a muslim thing کہ آپ اس طرح سفید کفن کالا کیوں نہیں تھا کوئی کفن کیوں نہیں تھا وہ کفن جو ہمارا دوسری بات یہ بھی ہے دکھانا جاتے کہ مسلمانوں کی وہ ہے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ جو ایڈ کمپنی ہیں جنہوں نے ایڈورٹائزنگ ایجنسی جن کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا جو ایڈ بناتے ہیں اکثر اوقات کیا کرتے ہیں یہ لوگ کہ سارا blame ان پر ڈال دیتے ہیں کہ یہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا مسئلہ ہے بات یہ ہے کہ being part of the corporate sector for a long time i know کہ اتنے بچے آپ نہ بنیں کہ سارا ایڈ ایجنسی پر ڈال دیتے ہیں کوئی approve تو آپ کے organization میں کرتا ہے وہ وہاں پر کوئی مطلب مطلب کتہ بلی ڈال دے اس میں اور اس نے کپڑے پہنے وہ کبھی بھی آپ accept نہیں کریں گے آپ کہیں گے یہ ہمارا image خراب ہو رہا ہے you will never accept کہ اگر وہ کوئی ایسی imagery use کریں جو آپ کے brand کے ساتھ agree نہیں کرتی آپ وہ accept ہی نہیں کرو گے وہ ad approve ہی نہیں ہوگا دیکھو جو بھی advertising agency idea دیتی ہے وہ آپ کے marketing manager کو یا marketing director کو approve کرنا ہوگا ایسا تو نہیں کہ وہاں نے ad بنا دیا ہمیں ہمیں تینے ماسوم بولے تھے ہم نے ڈال دیا بلکہ جتنا بڑا brand ہوگا اتنی زیادہ scrutiny کرتے ہیں process بھی ہوتا ہے پورے process سے گزرتے ہیں it's not like اچھا idea ہے اور ایک بندے نے approve کر دی ایسا بھی نہیں ہوتا اس کے پیچھے brainstorming ہوتی ہے advertising agency آکر multiple meetings ہوتی ہیں اس کے بعد جا کے پھر وہ اس کے بعد ad shoot ہوتا ہے اس کے اندر بھی آپ کے advertisement agency اور آپ کے brand کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں وہاں پر it's not something کہ لوگ سمجھ نہیں آری کہ ہو اچھا جس طرح iPhone ہے na iPhone brand وہ کبھی بھی آپ کو کسی terrorist کے ہاتھ میں movies میں iPhone نظر نہیں آئے گا iPhone کی policy ہے آپ نے یعنی ان کی marketing campaign ہے نا کوئی بھی terrorist اگر phone ملا رہے نا اس کے ہاتھ میں iPhone نہیں ہوگا hero کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے جو کوئی for example president prime minister کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے xyz کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے لیکن جو criminal ہے he will never be using an iPhone یہ iPhone کی ایک marketing policy ہے number two اسی طرح سے کچھ brands like bmw and so on وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی getaway car دکھانی ہے تو وہ criminal کم از کم یا جو villain ہے وہ آپ نے bmw میں نہیں دکھانا یعنی اس طرح کہ کچھ ان کی policies کچھ سالوں میں رہی ہیں یا کچھ کی تو blanket یہ ہیں کہ ہمیشہ کے لیے آپ نے آسانی کرنا اگر آپ کریں گے we'll sue you ہم آپ کیوں پر کوٹ case کر دیں کہ آپ نے ہماری گاڑی کیوں دکھائی ہے فلان فلان scene کے اندر تو ان کے اپنے کچھ impressions ہوتے ہیں جو ان کو maintain کرنے پڑتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ zara کی campaign zara is supposed to be like a family brand کہ مردوں کے عورتوں کے بچوں کے سب کے کپڑے ہوتے ہیں تو وہ اگر آپ کو associate کر ایسی چیز there is کیونکہ obviously money speaks لیکن انہوں نے کیا بتایا کہتے ہیں جی it presented actually presents a series of images of unfinished sculptures in a sculptor studio and was created with the sole purpose of showcasing craft man craft made garments in an artistic context excuse me garments sculptors کے ساتھ خاص طور پہ اور sculptors لپتے سکلپتے ان کا کیا تعلوک ہے بالکل it looks it up afterwards اللہ عالم but it looks like it gives a lot actually of message صحیح بات اور ان کی ریٹنگ میڈیا چنلز ریٹنگ ریٹنگ ویسے اتنی ڈاؤن ہو گیا کہ nobody believes them anymore یعنی ایوان 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 جب یہ دیفینڈ کنا شکرتے تو آپ چھپ کریں میں کسی اور سا پہلے سن لوں کیونکہ سی این این بی بی سی have completely lost their credibility بی بی سی is now trying to get it back somehow کہ آپ کیونکہ اتنی بائیس ریپورٹنگ آ رہی ہے کہ لوگ آپ کو سیریس نہیں لے رہے ہیں لوگ نہیں سیریس یعنی ایک اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے جو وار کرائمز ہو رہے ہیں آپ لوگ ایک جنرلسٹک کمیونٹی ہو آپ کو نظر نہیں آ رہا وہاں پہ جنرلسٹ مر رہے ہیں یعنی غزہ کے اندر جنرلسٹ مار دی ہیں اسرائیل نے ان کو اپنی چھوڑا اور میں ابھی ریسنٹ ہم لوگ کراچی کے وہاں پہ پریس کلب کے باہر بقاعدہ طور پہ جنرلسٹ کے پکچر لگی ہوئی تھی یعنی تقریبا چار پانچ درجن جنرلسٹ کی پکچر لگی ہوئی جو کہ اس کونفلکٹ میں ابھی تک مارے گئے بغیر کسی وجہ مار دی تو جو جی وہ کرافٹمنشپ دکھا رہے زارہ کو کلین شیٹ ہماری طرف سے کم نہیں مل سکتی کہ وہ کہ بلکل بریوز جمع ہو گئے نہیں there is definitely you know there are definitely to be blamed for this kind of campaign اسی کے ساتھ آپ دیکھیں پیرس مارگن ریسنٹلی اس کے اوپر بھی بہت ادھر ترنڈ کر رہے بوئی کارٹنگ پیرس مارگن پیرس مارگن although اس نے اپنے شو کے اوپر کئی پرو پیلسٹینین آوازوں کو invite کیا like محمد عجاب ڈلی حسین recently وہ ایجپشن کمیڈین کومک تھے بسام ان کو بلایا تو اور بھی کچھ لوگوں کو انہا invite کیا لیکن ہمیشہ آپ دیکھاؤ اگر اسرائیل بے بات آتی بھی ہے تو گول مٹول جاتی ہے بات کان سے کان چلی آتی ہے ریسنلی پی ایس مارگن سے بہت بڑا بلندر یہ ہوا کہ انہوں نے انٹریو کے اندر یہ کہا کہ جب انکو یہ کہا گیا کہ دونٹ یو سی ہا مجوری آواز 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 مجوری سی پیس مارگن کن بہت زیادہ شوز سنتا ہوں جس ٹو نو کیونکہ اس آواز پھلی دنیا مجوری رہے ہیں اور جو لاس جس انٹریو کے آپ بات کر رہے ہیں نا انہیس جی پی پریکٹیشنل مسلم عبدالوائد صاحب آہ وہ اتنا پیس مارگن کی طرف سے یعنی اس میں نا اس نے ایک تو بلشٹ پکا ہے بہت چیزوں اس کو اور یہ بھی کہ گیا اور مجھے لگتا ہے پیس مارگن حالانکہ ہم نے شروع میں جب قطر میں فیفا ہوا اس نے کافی پوزیٹیو ریسپانس دیا تھا تو لیکن اب دیکھا ہے جب سے اس نے سٹارٹ کیا اس پہ اس اس اشیو پہ بات کرنا جب بھی آپ ایکچوال ریزنگ ایکسپلین کرنے لگتے ہیں کیونکہ وہ 7 اکٹوبر سے سٹارٹ کرتا پھر مانتا بھی اس آسط مجھے پتا ہے 7 اکٹوبر سے نہیں ہے اس کی ہسٹریا مجھے پتا ہے لیکن جب بھی آپ ایکسپلین کرنے لگتے ہیں کہ 7 اکٹوبر کیوں ہوا ہے سٹیپس اوور بلکل بات نہیں کرنے دیتا اور جو عبدالوائد صاحب ہیں جی پی یوکی کے جنرل پیکٹیشنر ان کو تو اس نے بات ہی نہیں کرنے دی بلکل ہی اور انہوں نے کہا بھی کہ ایک جملہ ہی انہوں نے بولا تھا مجھے بہت مشہور ہو رہے ہیں نا لوگ اتنی بڑی بات کروا دی حالانکہ اس کے بعد میں نے نا دیکھا مجھے لگتا ہے کہ ٹیکٹک ہے وہ کبھی کبھار ایسے پرو فلسطینی پلسطینین کو لے کے آتا ہے جس کو لمبا سنتا ہے اور پھر ایک پوزیٹیو انوائرمنٹ کریئٹ ہو جاتی جیسے وہ ایک ڈاکٹر ہے فلسطینی جس کی فیملی میمبرز بہت سارے شہید ہوئے اس کو بلایا جس سے ایک پوزیٹیو ہو جاتا ہے حمدردی اسی طرح اس کے بعد اس نے نورمن فنکلسٹین کو بلایا اس کو بولنے دیا ہے اور اس نے چونکہ پروفیسر لیول کا اکیڈیمک لیول بندہ تو اس کے آگے پی ایس موگن بھی بات کر سکتا ان ٹرمز جو لیٹریچر میں یا جو بھی ٹرمینالوجیز ان کو ڈیفائن کیسے کی جاتا اس کو بول لیں دیا تو مجھے لگ رہا وہ اپنی بارے میرا ذاتی پی ایس موگن کے بارے وہ ہمیشہ سے بہت پرانی بات تاکہ وہ مین سٹیم رہے اس وقت میں اس پورے کانفلیکٹ میں اس پورے کانفلیکٹ اس شو ایس سب سے دا پوپلر ہے وہ کانفلیسٹیزی کاریتی چیزیں کاریتی جنرل اجنڈا اس کلیر ہوتا جا اور وہی بات ہے ابھی اس نے ملٹیبل بڑے 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 عرصہ کرتے جو کرتے جو لوگوں نے اس کی کلیپس چیز 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 بڑے انٹرسی بڑے 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 ٹیررزم اس پہ اس نے کہ 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 کیان وہ قویس breathe کہ کہ کی بڑے تریریز ای Duke پہلے نے کیا میغرے تیریز 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 تیریا تیریز 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 تیری دی پہ لڈ Bridge اس نے کہا so killing children and civilians is not an act of terrorism تو اس نے ایک دم سے کہتا ہے نو اس نے کہا نو تو اور وہیں پہ اس نے جلدی سے کہا اس کو بند کر کے اس نے کہا بریک پہ گیا ہے تو اس نے ایک بول بڑا بلنڈر ماہ رہا ہے وہ بھی وائرل ہوئی ہے یہ جو آپ نے بتایا ہے اور مسلم والا یہ بھی ہو تو اس کے بعد اس کی ایک statement اپس نے ایک اور اپنی ویڈیو نے کالی ایک clarification کی کہ نہیں یہ مطلب نہیں اور because obviously he needs to cover it up بار بار وہ پھر کہتا ہے رہتا ہے کہ میں نے تھی دفعہ کہ نہیں جی میں I understand the پلیسٹینیان وہ but اوکٹوور دی سیمتھ اللی بھوم پھر کے بات پہ پہ آتا ہے but وہ یہ کہ اب اس وجہ سے اتنے بڑے بلندرز مارتے مارتے وہ یہاں پہ پہ پہنچا کے پیپلہ پہنچا ہے کہ you know he has been exposed and should we boycott him as well so I think پیز موگن وہ is not a trustworthy source اس ٹائم نہ اس نے 14-13 کے رائے اس نے بڑی پرو الگی بیٹی باتیں کرنا شروع کر دی کہ ان کے رائیٹس ہونے چاہیے اب یہ even جو اس کا مارننگ بریکفاسٹ شو جو ہوتا ہے I think بی بی سی پہ ہوتا ہے کہاں پہ ہوتا ہے UK میں اس پہ اس نے جو پرو الگی بیٹی لوگ ہیں ان کو اپنے شو پہ بھی ردر بھی بلا کے ان کو رگڑا اچھا بلا کہ انٹی ان کے بات کی کیونکہ he wants to go against the mainstream جو چل رہی ہوتی چیز تو جب آپ stir up کرتے نا controversy تو اگدم سے آپ popular ہو جاتے ہیں قطر کے بارے میں بھی اس نے وہ کیا تھا تو آپ یہ تھوڑا سا اس کی اپنی tactics ہیں he keeps on switching from one side to other just to to gain views i think دیکھیں in all of this جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں حران تھا کہ american president jo biden وہ بھی ایک اس رہے کو کہنے کے لیے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی پی آر جو کیمپین ہے وہ لوس کر رہے کیونکہ of this indiscriminate bombing and killing of civilians اسرائل اپنی ground lose کر رہے جو آپ کو ایک high moral ground پر رکھتا تھا یا bombing کرنے کے بعد بھی victim منتا تھا کہ ہم تو defend کر رہے تھے تو اب biden بھی جو highly pro israel side پہ اور شروع سے رہا ہے اور heavily funded بھی ہوتے ہیں وہ بھی کہنے کے اوپر مجبور ہو گیا کہ یہ جب بات آتی ہے action کی لپ سروس تو بہت آسان ہوتی ہے ابھی security council نے cease fire کے لیے وہ جلاس بلایا تھا سب نے کہ cease fire کرو کس نے اپنا veto power استعمال کیا against the cease fire یہ united states نے 250 پلس ووٹ سے veto USA along with 9 more countries جس میں اسرائیل ایک اور ہے تو آٹھ مزید countries نے صرف کی even برٹن برٹش یار وہ آٹھ جو ہے نا وہ نوملی اپنے ساتھ الللو پنجو قسم کی کنٹریز کو ملالے تھے even UK نے abstention اختیار کی ہے میرا جہاں تک خیال ہے اس دفعہ abstention کی اس کی وجہ یہ کہ ان کے جو لوگ ہیں لندن میں کتنے لوگ بہت پریشر ہے واشنگٹن میں دو ہفتے بہلے لوگ بہت پریشر ہے انہوں الیکشن بھی لڑنے ہیں سارا کچھ تو میرا یہ خیال ہے جو بائیڈن ہے نا یہ وہ آنکھوں میں دھول جھونکن ہوں یہ جو اور دوسرا یہ یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ وہ واقعی اسرائیل پر جسے کہتے غصے ہوں تھوڑا سا نراض ہوں کہ ہم تمہارے لئے کچھ کر رہے ہیں ہمارے خلاف کھڑی بیا ہے اس کے باوجود ہم تمہیں بیل آؤٹ کرنے کے لیے ویٹو کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں تھوڑا سا ان کے سپوکس پرسن نے ایڈمیٹ کی ہے پریس کانفرنس میں اللہ عالم لیکن ان کی مجھے جہاں تک اندازہ ہو رہا ہے کہ یو ایس اے یہ پریٹینڈ نہیں کرتا لیکن یو ایس اے کو خود اپنی پی آر بھی بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے ان کی ویسی ان کی پہلی بہت خراب اور زیادہ خراب ہو رہی ہے ان میں بھی جن میں نہیں تھی علمیہ یہ کہ ہم لوگ اتنا زیادہ کھل کے سامنے آگئے ہیں اس کے باوجود اگر ہم لوگ نہ سمجھیں تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں ہم لوگ پہلے بات کرتے نا کہ پوزیٹیو سوشل پوروائید کریں گے اب دیکھیں یہ بھی وہ بندہ ہے جو کہ سانگ ریٹر ہے سنگر ہے ہیں انہوں نے یہ پلیج کیا کہ اپنی پاور کو یوز کرتے ہوئے یا ان کو جو فرشن ملا ہو اس کو یوز کرتے ہوئے فور ملین میلز کرنے وعدہ کیا ٹھیک ہے کہ میں انشاءاللہ پروائید کروں گا می اللہ گائید ہم دیکھیں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اب وہ ظاہری بات ہے اس سے ان کا کانٹرک کینسل ہو سکتا ہے ان کو سیٹ بیک ہو سکتا ہے from the top level because record labels جو ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے heavily influenced or controlled ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کا کانٹرک کینسل ہو جائے وہ سارے مسئلے آجائیں لیکن بہار آل he stood up for what is right and alhamdulillah all credit where credit is due اچھا کائز ہم لوگ اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف move کرتے ہیں جو کہ news of the week سیگمنٹ ہے اس میں ایک بڑی ہی عجیب اور غریب خبر ہے اور میں جاؤں گا دانیال بھائی اس پر آپ تفسرہ کریں مانی ایک ارز کیا ہے مانی ایک آپ کو لگ رہو کسی مرد کا نام ہے یہ بیالوجیکل فیمیل ہے جو مرد بنی ہوئی پاکستان سور کا تعلق ہے نیدرلینڈ کی ایمبیسی ہے غالباً ان پاکستان انہوں نے ڈکھا کہ congratulations to مانی ایک یو for winning the human rights tulip award اب یہ human rights tulip award کی سیڈیا کا نام ہے تو ہنری ہنی ڈی ویریس وہ کہہ رہے ہیں presented the 2003 tulip award to مانی for his actually وہ her ہے اور آگے لکھتے ہیں جی اپنے comment میں کہ through his perseverance مانی has given a voice to those frequently silenced and brought society closer to full acceptance of fundamental human rights he is making real and lasting change in Pakistan ہمارے جو transgender correspondent ہیں وہ جی Danیال دانیال بھائی مانی ایچ کیا کیا سین ہے یار زیابی یہ اس طرح ہے کہ مانی ایچ صاحبہ صاحبہ جو کہ بائیلوجکلی وومن ہے یہ بیسیکلی جب یہ law آیا 2018 میں تو اس ٹائم ہم نے بھی کیونکہ اس پہ زیادہ awareness ہوئی ہے 2020 کے بعد یعنی کرونا کے بعد آپ کہہ لیجئے تو انہوں نے 2018 کے law آنے کے فوراں بعد انہوں نے apply کیا اپنا ID card change کروانے کے لیے اور اس ٹائم ناظرہ نے زائیسی بات ہے ان کو straight away ID card جب نہیں دیا تو یہ محتسب عدالت چلے گئے اور کیونکہ ایکٹ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آپ اس طرح کوئی medical proof وغیرہ نہیں مان سکتے کیونکہ وہ harassment میں آئے گا تو انہوں نے اس چیز کو use کرتے ہوئے ان کو محتسب عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دیا اور انہوں نے direct female ID card سے direct male ID card بنوایا یہ وہ بات ہے جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ مرد 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 ایسا نہیں ہوگا یہ بات آپ نے بھی سنی ہوگی شریعت کوٹ میں اور ہمیشہ ہر فورم پہ انہوں نے چیخ چیخ ہمیں ریپل دیا کہ ایسا ہوا ہی نہیں ہو ہاں ہاں ہوپ کے نام سے ایک ادارہ بھی چلا رہی ہیں اور لاہور کے اندر اور ان کے بیسکلی ادارے کا کام ہی ہے یہ لوگوں کو اس ان معاملات میں فسیلیٹ کرتی ہیں لوگوں کے ID کارڈ بنوانا لوگوں کو میچ میکنگ کرنا ہومو سیکشل کمیونیٹی کی اور اس طرح جتنے بھی غلیظ معاملات ان میں انوارڈ ہیں اور انہوں نے خود بھی ایک عورت سے شادی کی ہوئی ہے اور انہوں نے ایک عورت سے شادی کی ہوئی ہے اور ان کے بچی کو بھی ایڈاپٹ کیا ہوئے ہے صحیح ہے تو یہ ان کا معاملہ ہے اور انشاءاللہ اب یہ ہمارے نوٹس میں آ چکی ہیں اور انشاءاللہ یہ ہمارے لیے کیونکہ ان کی جو میریج ہے نا وہ لیگلی ریجسٹر ہے یہ بے شک ملک سے بھاگ جائیں میں کہتا ہوں بے شک بھاگ جائیں تو اچھا ہے یہ ابھی میں خود دیکھ رہا ہوں تو انشاءاللہ ہمیں ان کا میریج ریکارڈ اور ساری چیزیں ملیں گی اور ہم ان کو کورٹ میں لے جائیں گے اور انشاءاللہ ہم جو کچھ ہوگا وہ کورٹ فیصلہ کرے گی لیکن ان کی جو شادی ہے اس پہ انکوائری ہوگی اگر یہ انکوائری اور یہ ثابت ہو جاتی ہیں تو پھر یعنی جو یہ ثبوت مانگتے تھے ہم سے کہ ایسے کیسز کہاں تو بہت زیادہ ثبوت ہیں یہ باتیں ہمیں پتے ہیں چلو ایک اور سی اور ان کو کریں گے تو یہ معاملہ ہے اور یہ اکیلی نہیں ہے اور یہ ریپریزنٹ کرتی ہیں آپ کہہ لیں ٹرانس جنڈر جو من ہیں ان کو یہ ریپریزنٹ کرتی ہیں اور کافی زیادہ ان کا نام بھی ہے میرے سننے میں اور اب ایوارڈ لے کے یہ سامنے آئی ہے زیادہ جس طرح کا کام ان کا ہے وہ انڈرگراؤنڈ ہو کی ہوتا ہے پپلی تو آنی سکتے خیر جو بھی ہے تو انشاءاللہ ان کو بھاگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ ایک اور چیز یہ بتائیے گا کہ شاید نیشن وائیڈ کیمپین اور اسلامباد میں تھی جہاں پہ یہ ٹرانس جنڈر پرسنز کو انڈر ہیومن رائٹس جو ہے وہ بڑا پرموٹ کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے اور وہ پورے بینرز لگے ہوئے تھے اسلامباد کے اندر ہم نے خود دیکھے میں چاہوں کہ ہم دکھا بھی دیں وہ بقایت طور پر جہاں بات ہے جو پہلے بھی کی تھی وہ یہ ہے کہ فیڈل شرید کورٹ کا جو چیلنج نہیں کیا یہ جو منسٹری ہے اس منسٹری وہ فیڈل شرید کورٹ کے چیلنج کو ایکسیپٹ کرتی ہے یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں یہ ان سے کروائی جا رہی ہیں صحیح ہے اور اس میں نے تھوڑا سا جب ڈگ کرنے کوشی کی تو فنڈنگ آئی بھی ہے کوئی ہیوی قسم کی اب دیکھیں جب پاکستان کو فنڈ کرنے کی باری آتی ہے یہ ہمارے ہزار مسئلے ہیں چلو ایک ایسا مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ جو صرف پاکستانیوں کا مسئلہ نہیں ہے پوری دنیا کا بھی ایک کومن مسئلہ بن چکا ہے ابھی میں آپ کے سٹوڈیو میں جب آ رہا تھا تو یہ جو مرگلہ روڈ ہے ای ای ایوین اور ایف ایوین کے رمیان مرگلہ روڈ ہے وہاں سے مرگلہ نظر نہیں آرہا تھا اتنی زیادہ سماغ ہو چکی ہے اور لاہور میں تو سانس لینا مشکل ہو گیا یہ کبھی کلائمٹ کے حوالے سے یار کوئی فنڈنگ کر دو اگر کر نہیں ہے وہ ایک زیادہ بڑا ایشو ہے وہاں پر سارے انسانوں کو سانس لینا تک محال ہو گیا وہ ان کو نظر نہیں آرہا اور ان کو یہ فکر پڑی بھی ہے کہ یار جو مرد عورتیں بننا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم نے فنڈنگ بھی کرنی ہے تو یہ تو زائیسی بات ہے جب آپ فنڈنگ لیتے ہیں تو شو بھی کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی کام کیا ہے پھر یہ بینر بینر کلائمیٹ والی فنڈنگ آج آج لیکن فنڈنگ آئے اس سے کام نہیں ہوئے گا فنڈنگ جو ریال پروبلمز ہوتی وہ وہ رہتے ہیں اور یہ شو شاہ اور اس کے لئے ہوتی ہیں دیویلیپمنٹ سیکٹر ہمارے ان کی ایک سائکھی ہے نا یہ بھی بزنس ہے جب مسائل نہیں ہوں گے بلکل فنڈنگ بھی چاہیے نا اکثر لوگ کھولتے ہی فنڈنگ کے لئے کچھ کریں نہ کریں لیکن فنڈنگ آج پھر دیکھ جائے ایک بہت امپورٹن پوائنٹ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے حوالے سے دنیا میں کیا ہو رہا ہے اکسٹریم یعنی بروٹل مسیکر جس کی ہارڈلی مثالیں ملتی ہوں گی اور یہ وہ وقت ہے جس میں ہمیں احساس ہوتا ہے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کے اوپر ڈریکٹ نہیں آیا ہو رہا ہے آپ کے بہت شدید قسم کی ذمہ داری آئی بھی ہے اور یہ شدید غصے کا اظہار کی اور شدید قسم کی پنشمنٹ کا اظہار کی ہے جو لوگ لواتت یا ہومو سیکشوالٹی میں انڈلج ہوتے ہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ اتنے سینسٹیف ٹائم پہ اور یہ عوام پہ بھی ذمہ داری آتی ہے عوام شوڈ آئوٹ اینڈ ٹون دوس بینرز یا اس کے خلاف کوئی نہ کوئی بات ایسے لیول پہ کرنی چاہیے تھی کہ اس کا امپیکٹ کریئٹ ہوتا یعنی گورمنٹ کو استغفار کا موقع تھا شرم نہیں آرہی عوام کو بھی اس حوالے سے کچھ کرنا چاہیے ابھی بھی اللہ سے توبہ کرنی چاہیے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ ریمیننگ سائلیٹ آلسو بین آکومپلیس سو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور اس کے ہم پریشر کریں گے اس میں بھائی آپ نے بات کی کہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے ابھی جب آپ کی پاڈگیس لوگیں دیکھ رہے ہیں تو سکسٹین ڈیسیمبر ہے تو یہ ہماری تاریخ میں سکوتے ڈھاکا ہوا جو کہ ہماری ہی آپ کہہ لیں کہ منحیسل قوم جو ہم نے غلطیاں کی اس کا ایک نتیجہ تھا پھر اس کے بعد آج ہی دن ایپی ایٹیک ہوا صحیح ہے تو یہ سارے ریمائنڈرز ہیں کہ آپ پر ایسا نہیں ہے کہ اللہ آپ کو ازمائی نہیں گا ہمارے لوگوں کو آپ جاگ جانا چاہیے اب ہم فلسطین کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے اس کے علاوہ آج کے دن تاریخ میں کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے صحیح ہے اب ملک کے اندر کیا فضاء بنی ہوئی وگ کیا تھا اور کشمیر کے اوپر پانچ اگست دوزار انیس کو انڈیا نے جو قبضہ کیا تھا آپ کو بتائے اب اس وقت جو انڈین اکوپائیڈ کشمیر ہے اس کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہوگی ہے اب پاکستان آپ یہ سمجھ لیجئے دنیا کے سامنے اور پاکستان نے اس کا اکسپٹ کر لیا بتاتا ہوں کس طرح وہ ایسا ہی ہے اس پہ بات کرنا کہ آپ کہیں کہ دیلی ہمارا ہے یعنی دیلی کی تیریٹری جتنی سوورن ہے انڈیا کے لیے اب انہوں نے کشمیری تیریٹری کو بھی اتنا سوورن بنا دیا ہے اب کشمیر چھوڑانا اتنا ہی میں سوئے رہے اور ہم نے اس چیز کو ٹائم لی نہیں اڈریس کیا تو اب ہمارے لیے وہ بہت بڑی مشکل بن گیا اور کہتے ہیں پانچ اگست دوزار انیس کو جب انڈیا نے یہ اقدام کیا اس کے بعد ہم نے ان کے ساتھ جب سیز فائر ایگریمنٹ کیا تو بیسیکلی وہ سیز فائر ایگریمنٹ نہیں تھا وہ لائن اف کنٹرول کا جو ہم نے ایگریمنٹ کیا وہ بیسیکلی یہ تھا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی اس سائیڈ پر تسلیم کرتے ہیں اور وی وانٹ پیس تو اور اس کی بیسس پر ان کی سپریم کور کا ڈیسین بھی آیا اور اگر اگر کوئی سن رہا تو اسی وقت پاس کرے اور جا کر وہ دیکھیں تو آج کی دن کی تاریخ کے حوالے دیکھیں یعنی ہم نے اپنا آدھا ملک کھویا آج کے دن پھر ای پیس میں جو کچھ ہوا وہ ایک اتنا بڑا ہمارا قومی علمیہ ہے اور پھر کشمیر والا بار بار آپ کچھ ہنجوڑا جا رہے بار 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 ہنجوڑا آپ آگے پیچھ رہ کیا گیا آپ آدھا ملک ٹوٹ چکا کشمیر چلا گیا ایتا امت آپ کے ساتھ دنیا میں کیا ہو رہے آپ کی سڑکوں پر آکے الگی بی ٹی کے بینر لگا رہے نہیں اسلام اور آپ کہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اگر آپ ابھی نہیں جاگتے میرے خیال میں ابھی ہم لوگ انڈویجیولی بھی سٹیپ نہیں دیتے اور اس میں ایک اور بات میں بتاؤں اس میں ایک بہت بڑی منافقت ہم لوگ کرتے ہیں بہت بڑی منافقت اور اللہ ہم سب کو اس میں ماف بھی کرے دیکھیں ہمیں شروع اپنے آپ سے بھی کرنا چاہیے صحیح ہے میں دیکھتا ہوں ہمارے جو پریکٹسنگ ہلکے کے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی حد تک مسجد جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ان کی بھی معذرت کے ساتھ اس حوالے سے ان کی اویرنیس ان کا کنسرن اس لیول کا نہیں ہے جو ہونا چاہیے صحیح اور کیوں نہیں ہے سب کو پتا ہے کیوں نہیں ہے ہم لوگ بالکل ہیڈونیزم کا میٹریلزم کا شکار ہو گئے ہیں اور ہم بیسیکلی ابھی پچھلے دنوں میں بیٹھا تھا ایک نوجوانوں کا گروپ تھا تو بات ہو رہی تو یہی تم جاتے نہیں ہو مسلمانوں مردوں عورتوں بچوں کی مدد کے لیے جو کہ ظالموں کی بستی میں دبا لیے گئے اور اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ ہمارے لئے کوئی حامی مددگار بھیج دے جو ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نکالے وہ جب میں نے آیت ان کو سنائی اس سورہ توبہ کی دوسری آئے جو انہوں نے بڑی کہ تم نے کیا سمجھ لیا کہ تم ویسی دن میں داخل کر لیے جاؤ جب کہ ابھی تک تم پر محر اللہ نہیں آیا جس میں تم ازمایا جائے جنت کے حقدار تو وہ ہیں جنہوں نے ایمان لائے صحیح ایمان لانے کے بعد عملے صالح ایمانوں سے اپنے مالوں سے اور اس کے بعد جب تمہارے پر مشکل آئے گی تو تم نے صبر بھی کرنا ہے صحیح ہے تو یہ سارے کام کرو گے پھر تم جنت کے حقدار قرار پاؤ گے صحیح ہے تو ہم جو لوگ جو ایمان والی سٹیج تک پہنچ گئے نا ان کو چاہیے کہ وہ اپنے عمال کو کریں اور جو عمال والی سٹیج میں ان کو چاہیے کہ وہ اب نکلیں جہاد کریں اور جو کانفرنس تھی اس میں سارے جملہ آپ کے دینی عقابرین موجود تھے اور اس کانفرنس کا پورا پتہ کیا تھا میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس کے بات پر اتفاق کیا کہ جو جہاں پر بھی ہے اس کے اوپر یہ لازم ہو چکا ہے کہ غزہ اور فلسطین کے مسلمان اور اس کے علاوہ جتنے بھی مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں ان کی مدد کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے اور اپنی لیمٹس کو پش کرے ایک اب وہ اس کو شروع کریں اور وہ بیداری کا عمل اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے تو لہذا آخری بات پھر اگین وہی کہوں گا کہ آج کی تاریخ آج کے دن کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں اور دیکھیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اور ہم کس کن ڈارٹ ٹائمز میں اور میں بتاؤں میرا دل پھٹتا ہے یقین مانیے کہ ٹھیک ہے غزہ معاملہ بھی ہے لیکن ہمارے اپنے گھر میں کشمیر والا واقعہ ہو گیا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو یہ ہوتا ہے جب آپ اثر لینا چھوڑ دیتے ہو خیر ہوتی ہے مجھے ہمیں یہ لگتا ہے کئیوں کو کچھ چینج ہوگا اللہ knows best but the level they have gone it looks something different may allah bring خیر for muslims out of this may allah help کے جو مسلمان مابیس ہیں ان کو اللہ تعالی بچائیں ان کی مدد فرمائیں یہ جو آپ نے ایک اور بات کی نی کانفرنس سارے نے کہہ دیا ایک پلیٹ فارم پہ کم ہمارے ملک میں اس بلکل یہ حجت تمام ہونے جیسے معاملہ محسوس ہوتا ہے اس میں یہ بہت important ہے یہ سمجھ بھی کیونکہ اس بارے میں بیٹی confusions ہیں جہاد 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 کی کافی فارمز لیکن قتال کی بات ہو ہے وہ بیسکلی رہے گا پھر بھی جو پروفیشنل آرمیز ہیں جو گورنمنٹ ہے اس کے انڈری یہ علماء ہمیں بتاتے ہیں غزہ کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں میں ہم نے پہلے بھی باتیں کی کچھ کنفیزنس تھی میں کلیریفائی کر رہا ہوں کہ وہ رہے گا گورنمنٹ سیٹ اپنے کی کوشش کر سکتا ہے وہ سخت گناہ گار ہو گا لیکن جب تک وہ نہیں کر رہے تو جیسے آپ نے کہا جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کریں جو کچھ کر سکتے ہیں جیسے سوشل میڈیا پہ آج کرنا اس کو معمولی نہ سمجھیں سوشل نیٹ ورک پہ میڈیا پہ اویرنس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے اللہ نے سبب بنائے لیکن اس کی وجہ سے دنیا میں بہت ساری آوازیں اٹھیں اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس کے علاوہ آپ دعا کریں خوب دیکھیں نہ بھولیں اور دیکھیں یہ کرنا پڑے گا کوشش ہم بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس طرف راغب کر رہے ہیں کہ آپ ایک دفعہ مسلمانوں کے لئے صبح تحجد نہ اٹھیں بے شک آپ اپنے لئے کبھی نہیں اٹھیں اگر آپ کمنٹس پڑھتے ہیں لوگ رو رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں اللہ آہو زاری پھیلی ہوئی اس فکر جو لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ ہم کیا کریں اور بہت لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کیا جہاد کے لئے جا سکتے کم اس کم آپ یہ تو کریں سب سے پہلے آپ اللہ سے تعلق جوڑیں دیکھیں یہ ساری چیزیں کنیکٹی ہے آپ مرضی کرتے رہے ہیں اور اچانک اللہ اللہ آپ جو ریمک لیول اور ایکٹیویٹی وہ آپ کو دے دیں دیکھیں صحابہ بھی جو جہاد پہ گئے بدر میں اور بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ تھوڑی سی صحابہ کی تعداد نے بڑی اینیمی کو شکست دی آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ ان کے ایمان پہ کتنا کام کیا اس سے پہلے اور وہ کس لیول پہ تھے یس ایس صحابہ بھی تھے جو بہت ریسنٹ مسلمان ہوئے تھے لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ کے مسلمان ہوئے تھے خاص نبی کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے نا جو ان کا طرف سے برکت پہنچتی ہے وہ اس لیول پہ کم از کم تھے جتنا ان اس ملا تھا اسلام میں داخل ہوئے ہوئے اس کے حساب سے وہ اپنے اچھے لیول پہ تھے ہم اگر اللہ سے ہمارا تعلق نہیں جڑا ہوگا اور ہم نماز کی اللہ کی کال آتی ہے یہ ٹیسٹ ہے ایک طرح سے جیسے جالوت اور تعلوت والی جنگ میں اللہ نے بتایا نا صرف یہ ایک ٹیسٹ کے طور پہ کہا گیا پانی راستے میں آئے گا لیکن پیٹ بھر کے نہیں پینا سوائے یہ جو چلو بھر پی لے جس اپنا مو تر کرنے جو بھی تو اس طرح کے ٹیسٹ ہیں یہ کہ آپ قرآن پڑھتے آپ پانچ دفعہ آپ کال کرتے آپ جہاد کی کال کے لئے اور جہاد کے لئے کال کر رہے ہیں عام لوگ لیکن اللہ 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 نے پابندیاں لگائیں اس پر عمل کرتے آپ یہ کریں پھر دیکھیں اللہ ایسے حالات پیدا کریں گے انشاءاللہ آپ کے ذریعے برکت ایسی کریئٹ ہوگی کہ گورنمنٹس یا آرمی کوئی پہلا سٹیپ ہوا کم از کم یہ کر لیں کچھ لوگ کہتے یار ضروری تو نہیں ہے کہ بندہ پورا مسلمان بناو تب ہی جہاد پہ جا سکے گا یا ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کو کچھ سال لگانے پڑیں گے آپ توبہ کریں اور کہیں اللہ میں آپ کا بندہ بنتا مجھے کلین ہو جاتا کھاتا آپ اینیبل ہو گئے اس اس کیٹیگری میں آگے اور نماز قائم کریں انشاءاللہ اس کے بعد دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا ایک جو ہیڈلیس نس آجاتی ہے کہ کسی چیز کا اثر نہ ہو نا آپ کے معاشرے میں آپ کے گھر میں آپ کی انیورسٹی کالوجی میں آگے گاند بلا عجیب غریب چیزیں ہو رہی ہیں اگر آپ کو تھوڑا بہت لگتا بھی میں کیا کر سکتا ہوں لیٹس موو آن میں تو اپنی نام کے مسلمان تھے ان کے ذہن میں چیز آئی ہے جو لوگ پریکٹس ہیں جو دین کا درد واقعی رکھتے ہیں دو پارٹ سکتا سکتا ہمیں صرف وقتی چینجز نہیں کرنی بوئی چینجز یہ کرنی کرنی اس پر کوئی شک نہیں ہم بات کرنی بات ایک آپ نے سوچ میں لانگ ٹرم سٹرٹیجی ہوتی ہے آج اپنے آپ کو چینج کرنا اپنے آپ دینی طور پر ایک کرنا اپنے آپ کو اس طریق سے تگڑا کریں آپ اپنے ایمان پر اتنا کام کریں تاکہ اگر جب بھی صحابہ کام بھی تھے لیکن لڑتے تھے لیکن پر کام ہوا مکی دور تیرہ سال نبی صلی اللہ ایمان پر کام 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 پر ہم لوگ اپنے اوپر کام نہیں کریں گے تو آج جہاد کی کام آج آج کوئی بھی نہیں جا رہا رہا کوئی نہیں کرے گا تو اللہ تعالی نے ہم سے ہمارے آج کے اوپر سوال جس سال تک زندہ رہتا ہوں پندرہ سال تک زندہ رہتا ہوں تو میں نے دس سال کیا کام کر کر میں دین سیکھ اور آگے سکھانے اور پڑھانے بتانے اور جو لوگ میں پریکٹیسنگ لوگ ہیں اس وقت آگ جلی بھی ہے جن کے اندر ان کو اس چیز سے ضرور جوڑیں بائی کاری بائی بینر نظر آئیں نا الگ بی ٹی کے تو کیوں نہیں کوئی ہٹا پا رہا جب دل میں ایمان ہوگا تو شاید ایک بندہ احمد کر اور ان کی بھی احمد ختم ہوگی اتنے دندن آتے ہم کھلے آم کچھ نہیں کر سکتے یہاں پر لوگ ایمان جاگا گا ہے اگر غزہ کا ہمارے بلکہ احمد خان بریج لاہور وہ بتا رہے تھے ان کی چینج کا باعث ہی بنی تھی کہتے پلسٹین issue was what triggered a change in my life اگر اگر آپ کی اس پور ایونٹ سے اگر زندگی نہیں بدلی اگر 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 سوچتا کہ سیز فائر ہمارو ہمارے زندگی ہماری زندگی وہیں کچھ بھی فرن نہیں پڑا ہاں چلو ختم ہی let's go back to same old same old then it's a problem ہم نے اسلام سمجھے کہ ہم مسلمان ہے ہمارے اسلام ہے ٹھیک ہمارے اسلام ہے لیکن میرا خیال ہے ایمان نہیں ہے ایمان تلاش کریں ایمان کو پرسیو کریں اچھا میں آپ بتاؤ یہ دی گارڈین کی خبر ہے وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ اتنی ساری باتیں کہ جی لوگوں کو چانس ملا تو یہ ینگ امریکن کے بارے میں آرہا کہ وہ پڑھنا شروع کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن کی سیلز میں اضافہ ہو گئے کیوں ہو گئے کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ فلسطینیوں کو اتنی ریزلینس کہا سے آرہی ہے اچھا ایک چیز جو میں آپ کو چھوڑی سی بات بتاؤ ہوں میں جرمنی میں جب 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 آپ جب مسلمان کو جب 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 ایسی جب جب بے بس جسے کوئی بچہ فوت ہو گیا کوئی بہت قریبی ماں باپ میں فوت ہو گیا جب 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 ڈیسی جس کا کوئی بہت بڑا نقصان مسئلہ ہو گیا نا کوئی فوت ہو گیا and he is unable to find a shoulder or something کہ وہ کیسے express کرے we just receive their calls we talk to them we soothe them we calm them we just share their grief people go crazy in non-muslim world because they don't have any anchor muslims یعنی اس سے اندازہ آپ کریں کہ یہ جو آپ mention کر رہے تھے باتے باتے میں نے دیکھا کہ یہاں پہ ابھی ہم لوگوں نے اس طرح بات کی کہ collective you know لوگوں کو جاگنے کی ضرورت ہے اور وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے اکثر اوقات ہی ہوتا ہے کال بہت بڑے بڑے ہوتے باتیں بہت بڑی ہوتی ہیں لیکن عمل اس لیول کا نہیں ہوتا کئی لوگوں نے کہا کہ جی میں خواہش کرتا ہوں کہ میں اب مسئل اقصہ میں جا کے نماز پڑھوں تو ضرور پڑھیں لیکن پہلے اپنے گھر کے جو ساتھ محلے کی اللہ تعالیٰ آپ کو اقصہ میں پڑھنے والی توفیق دے دے گا میں نے آپ کو بات بتائی نا یہ جو آپ نے کہا نا people are picking up quran you now relate to it مجھے یہ سمجھ آئی کم از کم بعد کہ people go crazy and desperate they don't have any anchors where should they go now they are they get surprised and shocked کہ ہر اتنے برے طریقے سے ان کے بچے اور ماں باپ مر رہے ہیں چھوٹے بچے بھی صحابے رہے ہیں کہاں سے لے کے آرہے ہیں اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں حدایت کے لئے یہ وہی بات ہے کہ مسلمانوں کی تو تاریخ ہے ہم لوگ عمارہ طبق اللہ کی ذات پر ہوتا ہے اور کبھی بھی ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے ناومید نہیں ہوتے ہمیں پتا ہے کہ جو مشکل آتی آسانی بھی آتی ہے فَإِنَّمَا عَلَسْرِيُسْرَا اِنَّمَا عَلَسْرِيُسْرَا تو یہ سارے کونسپٹس ہیں فلسفیز ہیں نا ایک مسلمان کی فلسفی ہوتی ہے تو وہ ہر سیچویشن میں ایسا ہوتا ہے لیکن دیکھیں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزماتا ہے اور عزمائش ظاہری بات ہے جو لوگ غزہ میں ان پہ بھی اور ہمارے پہ بھی ہے کہ اب بھی ہم اگر نہ سو دیں تو کیا ہوگا جیسا کہ ابھی دانیال بھائی نے اتنی لمبی لسٹ بتا دی وہ چیزوں کی جو ہمارے ساتھ ہوتی چلی آ رہی ہیں لیکن ابھی بھی ہم سو رہے ہیں تو ہتنکہ یہ وقت آگیا کہ ہم اٹھیں اور اس کے بارے میں غور کریں اور صرف باتیں کرنے والے نہ بنیں بلکہ کچھ عمل کرنے والے بنیں جس طرح مجھے یہ بات یاد ہے کہ میں بچپن میں مجھے ڈاگ سائکالوجی پڑھنے کا بہت شوق تھا کیونکہ میں ٹریننگ وغیرہ کرتا ہوتا تھا ان کی تو کتوں میں ایک چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ وہ جب کچھ ڈاگز یسے ہوتے ہیں جو پریٹینڈ کرتے ہیں پریٹینڈ اس طرح سے کہ اگر دو کتوں کی بیچ میں لڑائی مدد ہو رہی ہے نا تو وہ اگر آپ نے ان کو چینوں میں لگائے ہوئے نا چینوں میں مدد باندی ہوئی ہیں تو وہ نا بہت بھونک رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے پر اگریسیب ہو رہے ہوتے ہیں جیسے آپ چینیں کھول دیتے ہیں نا تو وہ پاس آئے کچھ بھی نہیں کرتے یعنی ایک ایک تو ہمارے اندر نا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر کچھ ایسی نوبت نہ آجائے کہ ہم لوگ لڑکے یا لڑکیاں ان کی نیشنل کرڈیٹ کورس تھا جو کہ اس میں سے گزرتے تھے جہاں پہ بیسک ان کو ٹریننگ ہوتی تھی ویپنز کے ساتھ بیسک ٹریننگ ہوتی تھی کہ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی ایسی امرجنسی سیچویشن کریٹ ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے I think that was a very very important part of you know our development and growth اور اس کا فائدہ یہ تھا کہ دیکھیں آرمی کے پاس بھی ایک ریزر آ جاتی ہے بہت بڑی ریزر اور اگر یعنی جب ملک کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہونا جب آپ کے پاس اتنی عوام ہوں جو کہتی ہو کہ بھئی اگر ایسی علماء for example فتاوہ دے دیتے ہیں کہ بھئی اب ہم آپ کے ساتھ ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بتائیں آپ حکم کریں تو پھر میرا خیال ہے ایک مزید strength ملتی ہے آپ کو کہ جی پوری عوام نہ صرف آپ کے ساتھ ideological آپ کے ساتھ ہے وہ physically بھی آپ کے ساتھ ہیں بہت important part is israeli یہ آپ کو بتا ہے نا ان پہ لازم ہے تمام لوگوں کو آرمی میں take part کرنا جی سو ٹیکنکلی اسرائیل کے اندر کوئی سیویلین نہیں ہوتا یہ بھی ہے ایک بات ہاں کیونکہ ٹیکنکلی سارے board trained ہوتے ہیں یہ بھی تھا کہ اس لئے you can kill those کیونکہ they were all they could be and they were part of idea although کہ خواتین اور بچوں کو نہیں کرنا چاہیے اور وہ ہماری انڈرسیڈنگ یہ نہیں کیا یہ اگر اسرائیل یہ کر رہا ہے and if we should be prepared at least we should have this training جو اداکارا جو ونڈر وومن کا رول play کر چکی ہیں Marvel movie میں وہ خود trained آپ کو پتہ ہے اسرائیلی آرمی کے ساتھ حالانکہ وہ model تھی actress تھی ان کا تو کوئی دور دور تک تعلق واسطہ نہیں بنتا اسرائیلی defense force کے ساتھ لیکن بہرحال وہ بھی training compulsory کر چکی ہیں اور وہ ہمارا تو ہوتا تھا نا چالیس یعنی بیس بیس چالیس دن منتے تھے یہ چالیس دن کی training نہیں یہ تو دو سال کرواتے ہیں تو imagine the level of extent anyway میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ چلیں جو بھی ہمارا stance ہے وہ اور ہے لیکن میں اپنے بچوں کو نا class room ہمارے پاس وہ ویڈیوز بھی آ چکے ہیں جو class room میں پڑھا جا رہا ہے کہ عرب تمہارے دشمن ہیں یہ ہیں وہ ہیں ہمارا اس کا عادے کا عادہ بھی کسی class میں ہو جائے نا آپ سوچیں کہ کیا ان کے ساتھ سلوک ہو کتنا بڑا level لگ جائے کہ دیکھیں یہ terrorism پھلا رہے ہیں کیا کچھ کر رہے ہیں یعنی بقیادہ طور پر ایک race کے خلاف آپ بکسا رہے ہیں ان کو کہ یہ انسان نہیں ہے وہی human animals ہیں وہی والا concept ان کے اندر آپ ڈال رہے ہیں اچھا تو یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ابھی ہم جو بات کر رہے تھے کہ یہ اسلامباد کے اندر transgender کے جھنڈر لگے دیکھیں ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے اس میں ایک وہ aspect ہے ضرور اس کا کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو پتا ہی نہیں چلا یہ کیا ہو گیا ایک اور اس میں problem یہ بھی ہے کہ وہ جو terms use کرتے ہیں نا آج تک وہ terms clear نہیں ہیں میں کوئیتا ہوں لوگوں میں نا ابھی بھی ہم نے حالانکہ بہت ساری podcast ابھی تک لوگوں کو لگتا ہے کیونکہ لکھا ہوتا ہے transgender rights human rights لوگ ابھی بھی confused ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی حق ہے ان کا اور یہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی حق ان کو ملا ہوا ہے کہ بھئی آپ جا کے کوملوت والے کام کریں اور سب کچھ کریں یہ misleading terms use کرتے ہیں اور میں نے وہ poster پڑھا بڑے غور سے پڑھا اور میں آپ کو بتاؤں وہ پڑھنے سے نا اس طرح idea نہیں ہوتا کہ کیا بات کر رہے ہیں وہ جب تک آپ وہ subsequent imagery نہ دیکھیں اور پھر جا کے اس کو google نہ کریں اور search نہ کریں تب آپ کو ڈیٹیل ملے گی سیتا سیتا بینر پہ نہیں آپ کوئی بہت بڑا اتراز کر سکتے کہ یا کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا so the point is کہ وہ عوام کا reaction نہ آنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے human rights کیا کہ ساری باتوں کو اب ایسے ہی neutral کرتے ہیں جیس طرح ہم نے پڑھا تھا tweet جو تھا Netherlands in پاکستان والا جہاں پہ معنی ایک یوکورہ نے دیا انہیں ذکر ہی نہیں کیا transgenderism انہیں کہا human rights human rights human rights اب ایک عام بندہ یہ tweet پڑھا ہے چلو اچھا ہی کوئی کام کیا ہوگا تو وہ آپ کو register ہی نہیں ہوتا لیکن جو بندہ ظاہری بات ہے ان کی ان terms کو پڑھ رہا ہوتا ہے اور سن رہا ہوتا ہے اور ان سے واقف ہوتا ہے وہ exactly پتہ لگا لیتا ہے کہ یہاں پہ human rights سے مراد کیا ہے کیونکہ یہ الگا کے بھی سات ممبر ہیں پتہ چلتا ہے آپ کو کہ کیا معاملہ چل رہا ہے سو یہ بڑی عجیب issue ہے اور فنی بات یہ ہے کہ جب ان کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے social media کی اوپر فوراں سے پہلے channels block کرنا ban کرنا ویڈیوز ڈلیٹ ہونا یا وہ کہتے ہیں آپ ہماری community guidelines کے خلاف جار رہے ہیں اس کا بھی ایک فنی سا کسی شیئر کیا جاؤں گا وہ بھی دکھا دیں کہ community guidelines کیا ہیں اور وہ community کیا ہے وہ سارے transgender ہی بنے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ان ان کی guidelines کو آپ نے فالو نہیں کیا یعنی this is the kind of level جس پہ اب ہم پہنچکے ہیں so finally میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کوئی last comments دیں آج کے اس show سمتا رہے ہیں جی عمر بھائی زیابی میں یہ buycot کیا ہوں کہ ہمارا main topic رہا ہے آج کے podcast میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ ابھی میں الجزیرہ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا impact of buycot دیکھیں آپ لوگ الجزیرہ پہ اس میں ایک فلسطینی کو invite کیا ہوا تھا انہوں نے جو کہ کہیں باہر فلسطین سے باہر مقیم ہے اس نے ایک app بنائی ہے no thanks جس کا آج ایمیج انشاءاللہ سکرین پہ موبائل پہ میں نے دکھا دیا ہنڈرڈ کے پلس ڈاؤنلوڈ اس میں کوشش کیا کہ آپ قوکلی کہیں پہ بھی ہیں اگر آپ کو نہیں سمجھا رہے ہیں اس کو سکین کر لیں بارکوڈ کو پتا چل جائے تو میں اس کو کرنا چاہ رہا تھا لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ڈاؤنلوڈ کریں سپورٹ کے لئے ڈاؤنلوڈ کر لیں چھوٹی سی بالکل لائٹ ویٹ سی اپ ہے اور اس کو use کریں تاکہ سپورٹ بھی ملے اور انشاءاللہ پھیلے بھی اور ابھی تھوڑی امپرویمنٹس کی ضرورت ہے وہ ہوگی دوسری بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک یہ کمنٹ آتا ہے بہت عرصے سے یہ نیڈو یہ میں اوریل use کرتی تھی یہ کرتا تھا میں وہ کرتا ہوں یہ کیا کریں ہم اور بندہ کیا ہوتا ہے eventually یا تو وقتی طور پر اگر کچھ کر بھی دیا دوبارہ انہی پہ آ جاتا ہے میں یہ mention کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں they are being tested physically جو کہ بہت سخت ہے we are also being tested میں بھی ہمارا تیسٹ بہت زیادہ سخت ہو ان سے فیلئر کے point of view سے ہم نے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم نے وہ کرنا ہے دیکھیں تھوڑا بہت اگر آپ کو لگتا ہے یہ چیز بہت quality والی ہے میرے بچے کے لئے بہت اچھی ہے دیکھیں who is the source who is the provider of quality اللہ سبحانہ وتعالی یہ میں مسلمانوں سے بات کروں کہ مسلمان ہی سمجھ سکتے ہیں بات so please keep in mind let's say you feel that need of بہت اچھی quality کا دودھ ہے میرے بچے کے لئے یا کوئی اور چیز سکن کے لئے let's say کوئی سمجھتے ہیں کچھ لوگ let's say کچھ سمجھتا ہے یہ سکن کے لئے میری بہت اچھی otherwise میری skill تو فارغ ہو رہی ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ is the provider you should believe in it and create some part of sacrifice in yourself and make dua from Allah why i will give you اللہ تعالیٰ کی ایک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں share کرنا چاہتا ہوں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام تو ہے الشکور الشکور کا مطلب ہوتا ہے قدردان انتہائی قدردان یعنی آپ کچھ اللہ تعالیٰ کے لئے کریں اللہ will respect it so much اللہ will value it اور اللہ تعالیٰ نا اپنی محشان کے مطابق پھر return کرتے ہیں number two اللہ کا ایک نام ہے اللطیف اللطیف کا مطلب ہے باریک بین nitty gritties تک کے level پہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اتنے آپ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اللطیف الخبیر بھی قرآن میں آیا ہے کہ باریک بین اور سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر ہے پھر دیکھیں سترکاف میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو تین موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعات میں سے جو تیسرا واقعہ ہے دیوار گرنے والا آپ غور کریں ذرا اس واقعے پہ جب وہ گئے اس بستی میں اور انہوں نے ان سے زیافت انہوں نے ان کو کھانا پینا نہیں دیا برا سلوک کر دیا ایک طرح سے پرانے زمانے میں ریسٹورانٹس اور ہوتیلز کا معاملت نہیں ہوتا تھا یہ ہوتا تھا ہوگا کہ لوگ جاتے تھے بستی میں اور کھانا شانا لے لیتے تھے کہیں سے کوئی دے دیتا تھا مسافروں کا اکرام کیا جاتا تھا ایک دیوار گر رہی تھی تو خضر علیہ السلام نے اس کو کھڑا کر دیا بڑی محنت کر کے موسیٰ علیہ السلام نے اتنا سا پوچھ لیا کہ آپ اس کے کوئی عجرت ہی لے لیتے تو ان کا پھر فراق ہو گیا اس کی تعویل کیا بتائی خضر علیہ السلام نے کہ یہ اس کے نیچے خزانہ تھا جو کہ دو یتیم بچوں کا تھا اور آپ کے رب کا ارادہ یہ تھا کہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں اس خزانے کو پروٹیک کرنے کے لیے کیونکہ ان کا باپ بہت نیک انسان تھا اس لیے آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ وہ ان یتیم بچوں کے لیے خزانہ پروٹیک کر کے رکھیں اور دیوار سیدھی کروا دیں دیوار لڑک رہی تھی ایک طرف گر جاتی ہو سکتا ہے کوئی ڈگ آؤٹ کیا جاتا تو نظر آ جاتا لوگ اتیال تھے اللہ اس لیول تک اپنے بندوں کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ باپ جو فوت ہو چکا ہوا تھا وہ نیک بندہ تھا اللہ اس کی یتیم بچوں کیلئے خزانہ جو زمین میں دباوا ہے اس کے اوپر دیوار گرنے لگی ہے اس کو بھی سیدھا کروا رہے ہیں یہ تو ایک واقعہ ہمارے سامنے آ گیا خضر اور موسیٰ السلام پتہ نہیں کتنے کروڑوں واقعات ایسے ہوتے ہیں ہمارے ارد گد آج کل بھی ابھی بھی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نا اپنے بندوں کی اپنے قدردانی کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں اپنے بندوں کے لئے کوئی کام ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں یار آپ ایک جس کو آپ سمجھتے ہیں بڑی ویلیو بڑا کوالیٹی والی پروڈکٹ اس کو چھوڑیں صرف اپنے بھائیوں کی لئے آپ کی دل سے ایمان کے جذبے سے کوئی ریلیشنشپ ہے ہمارا نا اللہ تعالیٰ ویلیو نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ اس پروائیڈر اور اس سے آپ کا ایمان بھی ٹھیک ہو جائے گا جو اس میں کوئی خرابیاں آئی ہوئی ہیں ٹھیک ہو جائے گا جب آپ ایمپلیمنٹ کریں گے اور اللہ پر توقع کریں گے چاہے آپ کا ایفرٹ چھوٹا ہی ہو اللہ تعالیٰ چونکہ باریک بین ہے اللطیف ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ نے کیا 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 آپ چھوٹی سی آپ کے میرے کرنے سے کیا ہوتا ہے کوئی بات نہیں یا رابی کرنے سے یا گلوبل سکیل پر ایمپیکٹ نہ ہو لیکن وہی بات کہ اگر سارے یہ سوچنا شروع کرتے ہیں تو کوئی ایمپیکٹ واقعی میں create نہیں ہوگا ہم اگر اپنے طور پر کریں تو کم از کم قیامت کے دن ہم اپنے طور پر بریوزمہ ہو سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے جو میری اس اطاعت میں تھا وہ میں نے کیا یعنی دیکھیں ایک ہوتا ہے ایک انسان مجبوری میں مجبوری میں تو آپ خنزیر کا بھی یہ بات کیا کہ دیکھیں خاص طور پر سٹار بکس ہو گیا مکڈانرڈز ہو گیا زاراز ہو گیا یعنی یہ کوئی آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ تو ضرورت ہی نہیں ہے یہ ضرورت بھی نہیں ہے یہ تو ایکسٹر چیزیں ہیں جو ایکسیس میں بندہ لے رہا ہوتا ہے تو چھوڑ کے ہزاروں آپ کے پاس بہتر ہیں تو ان کی طرف جائیں ہماری ملکی ایکانومی کو بھی سپورٹ کریں اور سب سے پہلے سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جو ہے نا کہ خود تو بدلتے ہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ایسا ظلم جاتی نہ کریں کہ جہاں پہ آپ اپنے ان ایکشن کو جسٹیفائے کریں بائی دی قرآن ایٹسلف کہ ٹرائی ٹو کہ نہیں جی اس میں میری یہ پکڑن میرے تو صرف نماز کا حکم ہے مجھے تو صرف یہ حکم ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پتہ نہیں مولویوں نے خود گڑی میں ہے ایسی بات نہیں ہے ہم نے اپنے مہن بائیوں کی مدد کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا یہ مجھے زیادہ عزیز ہے کہ میں اپنی کسی بھائی کی مدد کیلئے نکلوں جب وہ ضرورت مند ہو بجائے کہ میں اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں ایک مہینہ اتقاف بیٹھوں مسجد نبوی میں ایک نماز ہزار کے برابر ہے آپ سوچیں ون منت اتقاف وہ میرا اتقاف نہیں ہے ٹوٹا پوٹا نکامہ نلائق سا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتقاف ہے ایک مہینے میں سوچیں انہوں نے کیا کیا ہوگا یعنی جو ان کی نماز ہوگی جو ان کا ذکر ہوگا جو ان کی تلاوتِ قرآن ہوگی جو ان کی دعوتِ دین ہوگی ایک مہینے میں کیا کچھ انہوں نے نہیں کمایا ہوگا آپ نے فرمایا یہ میرے لئے زیادہ بہتر ہے کہ میں کسی بھائی کی مدد کو نکل جاؤں جس کو ضرورت ہے میری بجائے کہ میں اس مسجد میں اتقاف بیٹھوں تو یہ ٹائم ہے کہ ہم اپنے بھائیوں بہنوں کے لئے کچھ بھی جو کر سکتے ہیں وہ کریں قیامت کے دن تک تاکہ یہ ہمارے گربان نہ پکڑیں کہ یا اللہ ان سے پوچھ یہ وہاں پہ کیا کر رہے تھے تو فتق اللہ ہم استطاعتم جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ وہ کریں اور میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے عجیب و غریب بات ریسنٹ ہی میں نے دیکھا کہ امریکہ میں انہوں نے ایک نئی بائبل جاری کر دیا ہم نے کہا نا خود تو بدلتے ہیں نہیں قرآن کو بدلتے تھے نئی بائبل پرائیڈ ایڈشن انہوں نے جو ہے نا وہ لانچ کر دیا ہے جو کہ پیئیس موگن کے شو میں آپ نے دیکھا ہوگا جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے وہ نا جو ساتھ ان کے ہوسٹ ہیں انہوں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کے کسی اور کالیگ نے الگی بی ٹی فلتھ کہا تھا ان کو یا فیمنزم کو کچھ کہا تھا تو تو کیا اسلام اسلامی شریعت جب آئے گی تو وہ اس کو فلتھی کہے گی وہ یہ کہے گی پیئیس موگن خود ایک کیتھلک ہے آپ اسلام کو چھوڑ دو پڑے آپ چھوڑو اسلام کو آپ کی بائبل خود اول ٹیسٹمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ دونوں ہومو سیکشوال ایکس کو فلتھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو یہ ورسٹ ابومنیشن ہے ورسٹ چیز ہے تو یا تو آپ ایک یعنی دو قسطیوں میں سوار آپ کیسے ہو آپ خود اپنے آپ کو کیتھلک کہہ رہے ہو خود آپ تو اس سے پہلے کہ آپ اسلام کو کریٹسائز کرو پہلے بائبل کو بھی کریٹسائز کرو اور تورہ کو بھی کریٹسائز کرو اول ٹیسٹمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ دونوں کو کریٹسائز کرنا پڑے گا اتنے آرام سے آپ نکل نہیں سکتے وہاں سے باہر تو ابھی حیرت کی بات یہ کہ انہوں نے وہ جو ایک نئی بائبل چھاپی ہے پرائیڈ ایڈیشن رینبو کلس کے ساتھ this shows you کہ وہ جو انڈرو ٹیٹ نے کہا تھا کہ you know christians right now they stand for nothing یعنی آپ اگر main جو ہے نا کسی جو ہے نا مدبستان سیر بولوارڈ کی اوپر یا کسی لنڈن کی main street میں یا کسی جگہ پہ بھی ایک یعنی اس ٹی شرٹ پنا کے جس میں عیسی علیہ السلام کی توہین کی جاری ہے کسی کو بیج دیں نماز میں پڑھتے ہیں غیر المغدوب یا اللہ ہمیں صلات المستقیم پر گائیڈ کر دے اتنا صلات المستقیم اور ایسا رستہ نہ ہو جو کہ وہ ہوں جو کہ یا تو ان پہ تیرا غضب آ گیا جو کہ یہود تھے یا پھر نصارہ کی طرح دلالت میں چلے گئے گمراہی میں چلے گئے تو کم از کم ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ اپنے دین سے دور ہو جائیں because that will be the ultimate loss دنیا تو چلیں چار دن جیسے گزرنے تھے گزر گیا آپ کے لیکن پھر آخرت کی زندگی جو ہے جو حبیشہ کی زندگی ہے ادھر ہمارا کچھ بھی نہیں ہے so every person has to do whatever is in their capacity چاہے وہ دعا مانگنا ہے چاہے وہ boycott کرنا ہے چاہے وہ حکومت کے لوگوں کو ترغیب دینا ہے چاہے وہ علماء کو ترغیب دینا ہے کہ وہ کوئی فتوہ ایشو کریں چاہے وہ social media campaigns کرنی ہے چاہے کسی قسم کی awareness ریز کرنی ہے اپنے آپ کو دین پر لے کر آنا ہے اس کو as a change agent use کرنا ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا چلو میں اپنے آپ کو transform کرتا ہوں میں قرآن پڑھ رہتا ہوں جب گورا قرآن پڑھ رہا ہے جب گورا جو ہے young americans are now coming to قرآن and learning about and they're becoming muslims also آپ بتائیں کتنی خبریں آ رہی ہیں mashallah پوری دنیا سے people becoming muslims because of this issue تو وَمَكَرُ وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكَرِينَ they plan and Allah plans and Allah is the best of planners اور میں آپ کو بتا ہوں یہ جو ویو اس وقت چلی ہوئے لوگ کا قرآن پڑھنے کی اور اسلام کی طرف آنے کی یہ ویو 9-11 پر بھی چلی تھی آپ کو بتا ہے 9-11 پر بھی بہت بڑا سانے ہوا واقعہ ہوا سب کچھ ہوا میرا اپنا change کا process 9-11 کے بعد start ہوا ہے یعنی 9-11 جب ہوا تو میں خود ڈگمگا گیا میں خود باہر کی ملکوں میں تھا اور مجھے لگا کہ جہاید نہ کوئی discriminatory behavior ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ حالانکہ میں تو سب سے زیادہ ultra liberal قسم کا مسلمان تھا تو مجھے لگا یار just because I'm Muslim I'm being discriminated against why what do you hate about my religion so much I don't even know تو میں نے اپنا ہی دین پڑھنا شکر دیا پڑھنا شکر دیا تو میں نے کہا کمال بات ہے ہمارا دین تو amazing ہے why wouldn't I want to follow it میں hypocritical تو میں ہوں سب سے بڑا منافق تو میں خود ہوں کہ میں اس کو follow کیوں نہیں کر رہا اور میں لگموں گوروں کے پیچھے تو میرے لیے اپنا چیز جو ہے وہ تو 9-11 کے بعد کے واقعات بنے سو میں سمجھتا ہوں یہ جو واقعات ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے بہن بھائیوں کی اوپر رحم فرمائے ہمیں اتنی قوت تاکہ دے کہ ہم کچھ کر سکیں ہمارے حکمرانوں کو اتائیت دے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم واقعی میں اپنے آپ کو چینج کریں اور تاکہ کوئی ہمارے ملک اور قوم اور امت کا حالات بہتر ہو سکیں so guys thank you so much for being here آپ لوگوں نے ٹائم نکال اپنے قیمتی وقت میں سے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو دوبارہ بھی شو پہ ہم لوگ invite کرتے رہیں گے اور آپ کا valuable feedback رہیں گے جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں جی اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اپنے feedback کومنٹ ضرور ہم سے شیئر کر سکتے ہیں چاہے اس ویڈیو کے نیچے ہی اپنے کومنٹ سیکشن میں ڈال دیں یا پھر ہمارا جو instagram اکاؤنٹ ہے مولوی ویڈ نیرٹیوٹ کا وہاں پہ آپ ان باکس میں اپنے سوال جو ہیں وہ voice record کر کے بھی بیجھ سکتے ہیں انشاءاللہ we'll try to include them in the question of the week segment انشاءاللہ اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے audio note لیکن کوشش کریں وہ ایک منٹ سے اوپر نہ ہو ہم اس کو play کر کے انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیں گے بہت بہت شکریہ آپ کے اس program کو join کرنے کا انشاءاللہ آپ سے اجازت لیں گے اگلے ہفتہ تک کے لیے تب تک اپنا بہت خیار رکھیں انشاءاللہ see you guys next week same time same channel until then wassalamualaikum ورحمت اللہ وبرکاتہ